سبحان اللہ و بحمدہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفققو قولی و جعلنی وزیو من اہلی اللہ همہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہ ہمارنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہ ہمارنالباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ التوبہ رکو نمبر چھے آیت نمبر تھرٹی ایٹ یا ایوہ اللزین آمنوا ما لکم اذا قیلا لکم فروا فی سبیل اللہ سا قلتم الالعرض اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے جمٹ کر رہ جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے زندگی کو بس پسندی کر لیا ہے ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کہ یہ سب سورہ سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور ایک سزا کیا ہے تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب چھے میں رکو سے آگے میں نے آپ کو بالکل ابتدائی دن میں بتایا تھا کہ پہلے پانچ رکوات یہ وہ سلسلہ کلام ہے جو نو ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر حضرت ابو وکر صدیق کو روانہ کیا تھا تو پیچھے یہ پانچ رکوات میں مشرقین مکہ کے لیے علانات جو ہیں وہ کروائے گئے یہاں سے آگے اب غزوہ تبوک کے حوالے سے تبصرہ جو ہے وہ موجود ہے پہلا حصہ دسویں رکو تا کی وہ ہے جب ابھی غزوہ تبوک کی تیاری جاری تھی اور پھر اس کے بعد یارویں رکو سے لے کے سولویں رکو تا کی وہ رکوات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر جو سارے کے سارے واقعات رونما ہونے والے تھے یا جو ہو گئے تھے تبوک کے بعد ان پر ایک تبصرہ اور ڈسکشن جو ہے وہ کی گئے تو یہ وہ حالات اب چھے میں رکو سے آگے جب ابھی غزوہ تبوک کی تیاری اور یہ وہ مرخلہ ہے آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جب جب اتنوں بڑا دشمن تھا ایک رومی ریاست تھی سوپر پاور آف تا ٹائم تھا مسلمانوں کا ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا اور چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کو بہت زیادہ غلبے کا خوف تھا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا تھا اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی جہاد فرض قفایہ ٹھہرا ہے فرض قفایہ کا مطلب کہ اگر ایک بستی میں سے ایک لوکالیٹی کمیونٹی ایک شہر میں سے کچھ لوگ اگر اس فرض کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ ساری بستی کے طرف سے قفایت کر جاتا ہے اگر کوئی بھی نہ جائے تو پھر بستی سے مواقصہ ہے لیکن غزبہ تبوک سے پہلے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا اور آپ نے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس انہی جہاد فنڈ بھی کھول کر مانکا تھا اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تبصرہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا گیا لیکن تم ساقلتم فی الارض کہ تم تو زمینی کی طرف بوجھل ہو گیا تمہارے قدم اتنے بھاری ہو گئے تمہارے قدم اتنے بھاری ہو گئے کہ تم زمینی کے ساتھ چمٹ کر اپنے گھروں کی زمین اپنی کھیتیوں کی زمین اپنی بستیوں کی زمین اپنے کاروباروں کے علاقوں کے ساتھ ہی چمٹ کر رہے گئے ہو اور تم جہاد کی طرف جانے سے رکھ گئے ہو یہ بہت ہی ایک سخت سے الفاظ پکارے جا رہے ہو اور وعید اور تنبیہ کر کے انجام بتایا جا رہے ہیں اس حالت میں ان لوگوں کا جو اس وقت میں پھر جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اللہ نے تبصرہ کیا کہ تمہارے قدمی بھوچوں لوگ ہیں کہ تمہارے پاؤں چمٹ کے ہیں تمہارے گھروں کی تمہاری کھیتیوں کی اور تمہارے کاروبار کے علاقوں کی زمین کے ساتھ اور پھر اللہ نے وجہ بھی بتائی کیا مسئلہ ہے تمہارا تمہاری پرابلم کیا ہے تمہارا ایشو کیا ہے کیا تمہیں دنیا کی چیزوں کی زندگی زیادہ پیاری ہو گئی ہے تمہیں دنیا کی مال یہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے ابھی پیچھے پیچھے ہی کچھ آیات میں سورہ طوبہ میں محبتوں کا پیمانہ کھنگالہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے ازواج تمہارے رشتدار تمہارے بھائی بن اگر یہ ساری چیزیں تمہارے یہ سارے رشتیں تمہارے مال جو تم کماتے ہو تمہاری تجارتیں جن کے ٹھپ ہونے بند پڑھنے ماند ہو جانے سے تجارتوں سے تم ڈرتے ہو تمہارے گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اگر یہ سارے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کرتا اور پھر ایک فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا گویا محبتوں کا پیمانہ جب ایسا ہو جائے کہ یہ دنیا کی محبت ہیں حب و شہاوات کی محبت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہے کہ کیا تمہیں یہ دنیا کے گھر بار یہاں کے دھندے یہاں کے کاروبار یہاں کی کھیتیاں یہاں کے مال اور یہاں کے رشتے عزیز ہو گئے اچھا یہ تمہاری پرابلم ہے تو پھر یاد رکھو یہاں کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے اس کوٹی اس جائداد کی محبت کے پیچھے جہاد کو کم ترجید دو گے ان رشتداروں ان عزیزوں اقارب کی محبتوں کے پیچھے ان عبدی رشتوں کو پسے پشت پھینک دو گے یہاں کے کاروبار کی بجائے جنت کے سودے کے کاروبار کو ترک کر دو گے تو یہ دنیا کی چیزیں بڑی آزرین ہیں پھر اللہ نے تنبی کر دی اللہ تنفر ہو اگر تم اس موقع پر جہاد کیلئے نہیں نکلو گے یعذب کم عذاب بن علیمہ پھر اللہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا اور ایک عذاب اللہ نے بتا دیا کہ پھر تمہیں بدل کر اللہ ایک اور قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے بنیادی طور پر ان لوگوں کو جو اس وقت مدینہ کے اس دور میں جہاد کو فریضہ این قرار دینے کے باوجود نہیں نکل رہے تھے ان کو منافق لے بل کر دیا گیا تھا اور ویسے ہوئے ہم نے بلکہ شروع سورہ بکرہ میں حدیث پر پڑی تھی دہر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی کوئی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی کوئی خواہش آرزو اس کے دل میں آئی تو وہ اس حال میں مرا کہ نفاق کے حال میں تھا یعنی وہ منافقت کی حالت نے مرا اللہ ہم توہر قلبی من نفاق کی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا سزا بھی حدیث میں ہم نے سورہ انفال کی بلکل اینڈ میں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مستقبل کی پیشنگوئی فرمائی تھی امت کے لئے انقریب انقریب تم گائی کی دمیں تھام لوگے یعنی تم کھیتی باڑی کرنے لوگوگے غلہ بانی کرنے لوگوگے اپنی انتجارتوں کے چکر میں پڑھ جاؤگے انقریب تم گائی کی دمیں تھام لوگے اور سودی لین دین کرنے لگوگے اور جہاد کو ترک کر دوگے اس وقت اللہ تم پر زلط اور رسوائی مسلط کر دے گا جو اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک تم جہاد کی طرف پلٹ نہیں آو گے تو یہ خبر بھی دے دی گئی اور اللہ نے بھی اسی کا معاملہ کر دیا کہ اس وقت اگر تم جہاد کیلئے نہیں نکلوگے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر دے گا اور بیسے بھی اللہ کھا کیا ہر شخص کا ہی یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز جس کے لیے اس نے اس کو منتخب کر کے اپنے پاس رکھا ہے اگر وہ کام وہ سرگرمی نہ کرے تو کیا وہ منتخب کرنے والا اس کو اپنے پاس رکھتا ہے ایسے بتائیں مثلا میں بس اوقات خورم اراد صاحب اپنی کتاب میں بہت خوبصورت مثال ایک گھڑے آل کی دیتے ہیں علام کلوک کی مثال دیتے ہیں اور خورم صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے ایک گھڑے آل ایک گھڑی علام کلوک کے طور پر لی ہے وہ دو کام کرتی ہے ایک تو آپ کو وقت بتاتی ہے اور دوسرا وقت پر علام بجاتی ہے آپ کو متنبع کرتی ہے آپ کو جگہتی ہے اور شہار کرتی ہے تو اگر وہ گھڑی یا علام بجانا چھوڑ دے یا وقت بتانا چھوڑ دے تو آپ کیا کریں گے پہلے تو ہم کچھ دیر کے لیے اس کو رپیئر کرواتے ہیں اس میں سیل ڈالتے ہیں اس کو چارج کرتے ہیں پھر اس کو کسی کسی گھڑی ساز کے پاس مرمت کرنے والے پاس ایک دو دفعہ چکر لگواتے ہیں لیکن اگر وہ اگر وہ کہے کہ نہیں جی اب یہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ ناکس ہوگی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی بیڈ سائیڈ پر رکھا کرتے ہیں نہ وقت بتا رہی ہے نہ علام بجا رہی ہے لیکن بس وہ میری گھڑی ہے میں اس کو سجا کے رکھوں گی نہیں اس کو کئی باکس رو میں پھینک دوں گی کئی کوڑے دان میں دے دوں گی کسی وہ پرانی ردی کا سامان خریدنے والے کو دے دوں گی ہی طریقہ اللہ کا بھی ہے کہ جب کوئی قوم کوئی گروہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی اگر وہ اپنا مقصد تخلیق چھوڑ دیتی ہے تو اللہ بھی ریپلیسمنٹ تھیرپی سے اس کو لے جاتا ہے امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا تھا انسان کو بنایا گیا تھا اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا اللہ نے مخاطب ہو کر خود بتایا تھا تاج پینایا اللہ نے تم تو میری بہترین امت ہو تم تو میری بہترین امت ہو اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم لوگوں میں کیا کروگے تم ان کو بھالائی کی باتیں بتاؤں گے اور ان کو برائیوں سے رکھو گے جب امت مسلمانے یہ جخات یہ تبلیغ یہ اشاعت یہ دعوت کا کام ترک کر دیا تو پھر اللہ ان کو لے جائے گا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا اللہ ہمیں ان میں سنا بنائے اللہ ہمیں جہاد کی اہمیت معاشر میں امر بالمعروف اور نہین المنکر کی فضیلتوں کو سمجھتے اور ان پر عامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس سے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو دو میں کا دوسرا تھا اور جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا اللہ تہزن تو غم نہ کر ان اللہ معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے جہاد کی طرف حکم دیا اور پھر جہاد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی طرف مائل کیا اور معاونت کی طرف مائل کرنے کے لئے اللہ نے بڑی اگریسیولی بات کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کیلئے نکلو اور اگر نہیں نکلو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد تمہاری معاونت تمہاری حفاظت کیلئے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ ان کی مدد اور حفاظت کرنے والے اور دیکھو تو صحیح یہ بھی کچھ سال پہلے یہ نو دس سال پہلے ہجرت کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے مدد کی تھی کیسے حفاظت کی تھی اور یہ بالکل ٹیلی کرتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے ساتھ بھی کہ جب آپ نے جہاد فریضہ این قرار دیا تھا اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جہاد کے لئے نکلو تو آپ نے صحابہ اکرام کو بھارنے کے لئے کیا کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا تو پھر میں اکیلا ہی نکلوں گا اگر تم میں سے کوئی نہیں نکلے گا تو پھر میں اکیلا جاؤں گا اور میں شام کی سرخط پہ رومیوں کو روکنے کے لئے جمع اور ڈٹا رکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے جانے کا تذکرہ کر دیا تھا نہیں جاؤ گے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے اللہ کی مدد فتح نصت وہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم المکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ وہ میرا وکیل رب موجود ہے اور اللہ نے بھی اسی کی تصدیق کی کہ ویسے تو بہتر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو لیکن اگر نہیں بھی کروگے تو جب وہ تن تنہا مکہ کی بستی سے نکلیتے تب تم نے مدد کی تھی تب تم نے حفاظت کی تھی تو وہ جس نے اپنے نبی کی مدد تب کی تھی اپنے دین اپنے قرآن کے علم بردار کی مدد تب کی تھی اپنے قرآن کے حامل کی مدد حفاظت تب کی تھی وہ اب بھی اس کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ اب بھی اپنی ریاست کی اور اپنے دین کی علم برداروں کی حفاظت کرے گا یہ کب کا واقعہ ہے ہجرتِ مدینہ کا واقعہ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرہ سال مکہ کی بستی میں قیام بزی رہتے ہیں اور مکہ والے جنہوں نے اسلام قبول کر لینا تھا وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کو بتا ہے کہ اس وقت مشکلات عذیتیں عقوبتیں مار پیٹ پورے عروج پر ظلم کی چکی چل رہی تھی صحابہ اکرام میں سے بہت سے گروہ آپ کی اجازت سے ہجرت کر کے یہ کہ بعد دیگرے مکہ منتقل ہو مکہ سے مدینہ منتقل ہوتے جا رہے ہیں لیکن آپ مکہ سے ہجرت نہیں کریں گے جب تک اذنِ الٰہی حکمِ خداوندی نہ کی آئے گا حکمِ خداوندی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منتظر تھے سب صحابہ اکرام ہجرت کر گئے سب کر سکتے ہیں لیکن صدیق دلی دوست سچا دوست منتظر ہے کہ جب ہجرت کا حکم آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معیت میں ہجرت کروں گا جو جس چیز کی آرزو اور طلب کرتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہجرت کا حکم آتا ہے حضرت عائشہ پھر اپنی روداد سناتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں چل چلاتی ہوئی دھوپ تھی جیسے زہر کا وقت تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کی بستی کی گرمی پوری بہت شدید ہے کہ چل چلاتی ہوئی دھوپ میں زوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں یعنی جب آپ کو وحی ہوئی تو سب سے پہلے پھر آپ گئے کس کی طرح حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے دور میں کبھی کوئی دن ایسا نہ ہوا کہ آپ ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوتے یعنی وہ دور جب حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں تھی تب بھی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرنے آپ پر پڑتی رہی اور پھر تو منتقل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں ہو گئی تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زخر کے وقت انہیں چلچلاتی ہوئی دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور میرے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو بکر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے گویا اہل خانہ تھے تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کر دیجئے یہ سب میرے اہل خانہ ہیں اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارا ایسا محافظ اور ایسا معاون و مددکار بنا دے اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارے دین کے معاملات میں ہمارا زور بازو بنا دے حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی حجرت کے وحی کے حکم کا اظہار کیا حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے ہی اس چیز کے خواہش مند اور طلبگار تھے انہوں نے اس سے پہلے دو سواریاں تیار کر رکھی دیں انہوں نے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی دو وہ موٹی تازی اپنی جو سواریاں وہ پیش کی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو سواریاں تیار کر رکھی ہیں اپنے لئے ایک آپ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً اپنی سواری جو ہے وہ وصول کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پلان بنا کے واپس اپنے گھر تشریف لے گئے یہ وہ موقع ہے کہ مشرقین مکہ نے داروں ندوہ میں آپس میں جو کمیٹی انہوں نے اختیار کی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کیا جائے گا اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کئی اکبار کی حملہ کریں گے دھاوا بولیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا قتل کی سازش بنائی گئی تھی مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اللہ نے اس حجت میں کیسے مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر سکینہ آپ اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو اپنی امانتوں کا نگران بنا کر اور امانتیں کافروں کو سونپنے کی باعدہ لے کر آپ اپنے گھر بار بچے بیٹیاں چار بیٹیوں کو چھوڑ کر مکہ کی بستی سے غم کی حالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے سکینہ تاری کیا اور کیسے ہی حفاظت کی کہ وہ دشمن کی صفحیں جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے مشرقین مکہ کی اوپر کچھ ایسی غنودگی ڈالی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحوں میں سے گزرتے ہوئے نظری نہیں آئے اور آپ صلی اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین لا یبصرون کے الفاظ تک آپ نے قرآن کی آیات سورہ یاسین کی تلاوت کی اور محاصرہ کرنے والی صفحوں میں سے گزر گئے بلکہ یہاں تک پتا چھتا آپ تشریف لے گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جہاں پر وہ سواری تیار تھی وہ شوایات پہ آتا ہے کہ جب مشرقین مکہ کی صفحوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے گزر گئے تو مشرقین مکہ میں سے ایک شخص آیا اور محاصرہ کرنے والوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں جمع ہو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے اور آپ کے باہر نکلنے کے منتظر ہیں حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری صفحوں کے بیچ میں سے تمہاری سروں پر خاک ڈالتے نکل بھی گئے اور واقعی جب انہوں نے اپنے سروں کو جھاڑا تو ان کے اندر مٹی اور گھر تو غبار تھا اللہ نے اس سے مدد کی پھر اس کے بعد اس سواری پر چڑھنا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ڈریکشن اور رہنمائی کے لیے ایک گائیڈ جو ہے اس کو بھی مقرر کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ جو ڈریکٹ مدینہ سے مکہ کی مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا تھا آپ اس رشتے پر نہیں اس کے بالکل اپوزٹ رستے پر تشریف لے گئے تاکہ مشرقین مکہ کو مہم بھی نہ ہو کہ آپ کس طرف تشریف لے گئے یہ سب اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے القا کیا گیا تھا یہ سب سوچیں یہ خیال یہ اللہ کی طرف سے آپ کو القا کیے گئے تھے پھر اس کے بعد گاری سور میں پہنچنا اور پھر وہاں پہ گاری سور میں وہ رات جس کے لیے حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ رشت کیا کرتے تھے اور وہ رات کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی راتیں لے لیں اور حضرت ابو بکر مجھے اپنی وہ ایک رات کی نیکیاں دے دیں میری ساری راتوں کی عبادت لے لیں اور مجھے حضرت ابو بکر اپنی اسے ایک راک کی نیکیاں دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں گھاٹے میں نہیں رہا یہ وہ رات ہے یارِ غار کی رات جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا فِي الْغَارِزْ يَقُولُ لِسُوَاحِبِهِ اللہ نے جس یارِ غار کا قصہ قرآن میں سورہ توبہ میں مذکور کر دیا حضرت عمر اسی کے خریص ہو گئے اور یہ وہ رات ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے ادا نہ کیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے احسان کے اس روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ آپ نے تو عبداللہ بن عبائی کے کڑتے کا بدلہ ادا کر دیا تھا آپ نے چچا کے موسنوں کا احسان کا بدلہ ادا کر دیا تھا روح زمین پر کوئی نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے ادا نہ کیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے جس کی ایک رات کی نیکی آئیت نہیں تھی جتنی آسمان پر ستار ہے اور اس رات کی نیکی کا بدلہ میں آتا نہیں کر سکا ایک ہی بھی بہت ہی بڑی تھی وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر کی قیمت سو اونٹ لگا دی گئی تھی اس شخص کے ساتھ اپنی جان کو ہدھیلی پہ لگا دینا چھوٹی بات نہیں تھی بہت بڑی بات تھی جس کی خون جس کے سر کی قیمت سو اونٹ ہے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے پرنسان بند تندھن پیش کر دینا اور یہ صرف سربقق ہونے کی بات نہیں تھی یہ صرف شہادت کی بات نہیں تھی ایسا شخص جب مشکین مکہ کے ہتھے چڑھتا تو اس کا کیا حل بنایا جاتا اصل میں وہ عذیت کا معاملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی قربانی اتنا عیسار اتنا اخلاص ہی نہیں تھا وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تھک کر غار سور میں پہنچتے ہیں اور تھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پہ رکھا ہے اور آپ کو وہیں ہی نیند آجاتی ہے وہیں نیند آجاتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب غار میں فکر ہے نا حفاظت کا کیا مجھے اور آپ کو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اتنی طلب اور اتنی فکر ہے اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ابھی جاگ رہے ہیں تکاور تو ان کو بھی ستا رہی تھی جاگ رہے ہیں اور جاگتے ہوئے پوری گھار کا جائزہ لے رہے ہیں کہیں سے کوئی نقصان کا ضرر کا امدان تو نہیں ہے ایک سراخ نظر آ گیا غار میں غار کے اندھیرے میں وہ سراخ نظر آ گیا سراخ کو کیا کیا سراخ کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ بند کر دیا کیا کیوں بند کیا تھا کیا فکر تھی کہ اس میں سے کوئی زہریلی چیز نکل کے کاٹ نہ لے لیکن زہریلی چیز نکل کے کاٹ نہ لے اور اس زہریلی چیز کو روکنے کے لیے میں اپنے جسم کا اس واقعے رکھ دوں گا ایمان مکمل ہوتا نظر آ رہے کے نہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوتا مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میں اپنے ذات سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے اپنے جسم کے آزاز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کی عذیت ان کو عذیت سے بچانے کی فکر کم ہے اور ان کو تکلیف عذیت سے بچانے کی فکر زیادہ یہ محبت کا پیمانہ ہے جو تکمیل ایمان کی علامت ہے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی انگوٹے کے ساتھ اس زہراخ کو بند کر دیا اور جیسا گمان تھا ویسا ہی ہوا غاروں میں غاروں میں زہریلہ کیڑے تو ہوتے ہیں بمان کے مطابقی وہ زہریلہ کیڑا اکثر روایہ اپنے بچھو کا نام آتا ہے وہ نکلا اور وہ دستا جا رہا تھا اس رکاوٹ کو وہ رکاوٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے کے شکل میں تھی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوتے ہیں سچے دوست یہ ہوتے ہیں سچے مومن یہ ہے عیسار یہ ہے وفا کا حق اور وہ دستا جا رہا ہے اور تکلیف کی شدت اپنے جسم کے آزاق کی تکلیف اس کی عذیت کے ہونے کی بھی فکر نہیں اس کے عذیت کے آنے کی بھی تکلیف نہیں اپنی عذیت کا آ جانا کم تکلیف دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کے آ جانے کا امکان زیادہ تکلیف دے رہا ہے وہ پاؤں کا انگوٹھا تس سے مس نہیں ہوتا کہ اگر انگوٹھا ہل گیا تو وہ زہریلی چیز نکل آئے گی ٹانگ میں گھٹنے میں جمبش نہیں آتی کہ اگر ٹانگ اور گھٹنے میں جمبش آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل آئے گا آپ کے آرام میں خلل آئے گا کی ہے محبت یہی تو ہے کیا کوئی شخص ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا ابو بکر مجھے امید ہے تم انہیں خوش نصیبوں میں سکھو گے حضرت ابو بکر صدیق نہ نہ وہ پاؤں کا انگوٹھا وہاں سے ہٹایا نہ ٹانگ کو حرکت دی تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے جا رہے ہیں ٹانگ کے اندر حرکت نہیں آتی چکا چھوڑتے نہیں ہیں ہاں تھے تو بشر تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا کترہ فطری طور پر گر جاتا ہے اور گرتا کہاں پہ ہے لاعلمی تھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کترہ ہی خلل انداز ہوگا آنسو کا کترہ رخصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا ہے اللہ نے بھی تو عذیت کو گھر اللہ عزماتا ہے لیکن پھر عزمائے جانے والے سابروں کی مدد کرتا ہے یہ آنسو کا کترہ گراتا رخصار رسول پر بے اذن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی میرا صدیق رو رہا ہے ابو بکر کیا معاملہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اطرائے نہیں اپنی نیکی پر کوئی اپنی قربانی اپنی خدمت اپنی حفاظت کے اس معاملے پر کوئی قصیدے نے دیکھا آہ میں نے کیسا کیا یہ تو محبت تھی یہ تو خلوص تھا یہ تو دل کی خواہش تھی یہ دکھانے کے لئے تو نہیں کی گئی تھی یہ جتانے کے لئے تو نہیں کی گئی تھی یہ ہوتا ہے احسان محسن احسان کیا کرتا ہے جتایا نہیں کرتا چاہے وہ احسان کتنا شدید کیوں نہ یہ ہے تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اکرام محسن کا قطرہ گرہ ابو بکر کیا ماجرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے صرف اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف اشارہ کر دیا شکوا بھی نہیں شکایت بھی نہیں رونا دھونا بھی نہیں یہی ہے ان اللہ ہمارس سوامرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے پاؤں کے انگوٹھے کی درد کافور ہو گئی جاتی رہی اللہ ہمیں اپنے جسم کے آزائے سے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اس دین کی حفاظت کے لئے اس دین کے گلزار کی آبادی کے لئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تن مندھن صلاحیتیں ان کی قربانیاں خوشدلی اور احسان سے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں پیش کرتے ہیں رحمان تو اپنے رحیم رب تو اپنے فضل سے ان کو قبول بھی فرما لے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد وہ دشمن غارے سور میں پاؤں کے وہ نشان کا خوج لگاتے لگاتے غارے سور کے دھانے تک پہنچ گئے تھے غارے سور دھانے تک پہنچ گئے تھے اگر آپ غارے سور کا دھانہ دیکھیں میں وہ سنائی پیٹ میں دیکھ رہی تھی وہ 3D view دیتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت میں نے دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر کروں انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گی آپ کو وہ اتنی شالو سی ہے غارے ہرا جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے اور بہت گہرائی ہے لیکن غارے سور بہت شالو سی ہے ایسے آپ اس کا جب 3D view دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل آپ اندر جھانکتے ہیں تو پوری کی بری گار نظر آتی اور بہت کھلی سی ہے کشادہ ہے اور بہت شالو ہے اور میں نے اسے جب غارے سور دیکھے اور اس کا 3D view دیکھا تو میں بہت دیر اس کا 3D view دیکھتی رہی کہ دروازے پر کھڑے ہوئے شخصے کہیں تو کوئی غار کا کنارہ چھپتا ہوگا جہاں پہ آپ تھے بہت وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے غار کے دروازے کے سامنے سب کچھ پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر وہاں ہیں اور وہ مشرقین مکہ جنہوں نے سر مبارک کی قیمت سو اونٹ لگا رکھیے وہ غار کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں اتنی اونچی اتنی اونچی اگار سور وہاں پہ چڑنا عمر بحال ہے بڑے بڑے جوان کہیں وہاں تک مشکل سے پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں اور یہ خون کے پیاسے سر کے پیاسے قیمت لگانے والے جب وہاں تک پہنچے تھے کیا خیال ہے انہوں نے کوشش کوئی نہیں کی ہوگی لیکن پھر جو صبر کرتا ہے جو ڈٹھتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے نا اللہ نے کہا میں تمہیں خوف سے عزماؤں گا خوف سے عزمائے جانے والے جب عزمائے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا جب توقل ہوتا ہے اور صبر ہوتا ہے تو اللہ کی میت واقع شامل اقال ہوتی ہے اللہ کی حکم سے اللہ سبحانہ تعالی آگے بتائیں گے کہ پھر ہم نے ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اللہ کی حکم سے ایک پرندہ اکثر روایات میں فاختہ کا تذکرہ آتا ہے اللہ کی حکم سے آئی اور اس فاختہ نے کیا کیا اس نے وہاں پہ گھوستہ بنائے اور انڈے دے دیئے اور پھر ایک اللہ کی حکم سے ایک مکڑا آیا اور اس مکڑے نے کیا کیا اس نے جالہ تان دیا اور وہ سپائیڈر کے ویب کو دیکھ کر اور اس کو دیکھ کر کیا لگا کوئی بھی آتا تو اس کو لگتا کہ اچھا یہ تو کوئی بہت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کا گزر ہی نہیں وہاں یہ تو جالے لگے ہیں یہاں سے کہاں کوئی گزرا ہوگا اور یہاں تو پرندے نے بھی اپنا گھونسلہ بنائے آدم ذات یہاں کہاں آیا ہوگا پرندہ کہیں گھونسلے بناتا ہے جب کوئی آدم ذات رہا ہو کوئی انسان رہا ہو اور فاختہ یہاں بیٹھی بھی ہے اگر کوئی اندر انسان تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں سور کرنے والوں کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے کبھی ہوائیں کبھی بادل کبھی زمین کبھی بجلیاں کبھی بارش کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہشات الارض کبھی اللہ کے چرند پرند نبتات حیوانات معاون ہو جاتے اللہ ہم جال لی سبور و جال لی شکور اللہ کی رضا کے لیے جم کے تو دیکھیں اس کی اطاعت پر ڈٹ کے تو دیکھیں اس نے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں آپ کے گمان کے مطابق نہیں اپنی کائنات کی طاقتوں اور اپنی مخلوق سے آپ کی مدد کرنی اور وہ کافر وہاں سے واپس پلٹ گئے اور ویسے بھی اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کی قیفیت میں کیا گمان کیا تھا لا تحزنن اللہ معانا اللہ نے بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کیا اللہ واقعی ساتھ ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی تو تعریف کی لیکن یہ یاد رکھئے کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق پردے واحد نہیں تھے ان کا پورا گھرانہ حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معابن و مددگار بنا تھا بیٹی بیٹا غلام سب معابن بنے میں جب حجرت کے لیے رات کو ہماری تیار ہے کھانا تیار کیا جاتا ہے کھانے کو توشدان میں ڈالا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی مشرکہ ہیں ان کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے بیٹا اور بیٹی حضرت اسمہ بنت بکر اور بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ دونوں معابن نظر آتے ہیں وہ رات کے وقت میں گھرانہ سویا ہوا ہے لیکن اپنے والد کو رخصت کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نے بیٹا اور بیٹی دونوں اٹھے ہوئے ہیں کھانا توشدان میں ڈالا گیا اب توشدان کا مو باندھنا ہے رات کی اندھیرے میں چپ چپیتے میں یہ ساتھی دونوں دوست رخصت ہو رہے ہیں اب شور بھی نہیں کرنا تلاش میں کوئی ہنگامہ بھی نہیں کرنا حضرت اسمہ بنت بکر نے اپنا کمر بند اتارا اپنا نتاک اپنا کمر بند اتارا اس زمانے میں عربوں کی عورتوں وہ کھلے کھلے گاؤن ٹائپ کپڑے پہنتی تھی اور پھر اس کو اپنے کمر پر کمر بند سے باندھ لیا کرتی تھی ویسٹ پر ایک ویسٹ بینڈ کی شکل میں باندھ لیا کرتی تھی عربی ویسٹ کو نتاک کہتے ہیں حضرت اسمہ نے اپنا کمر بند اپنا نتاک کھولا اس کو پھاڑا اس کے دو ٹکڑے کیے دو حصے کیے اور ایک حصے کے ساتھ اس توشدان کا مو باندیا یہ حکمت عملی یہ سمجھ یہ قرمانی اس چھوٹی سی بچی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے لکب دے دیا حضرت اسمہ بنت بکر کو ذاتن نتاکین نتاک والی ذاتن نتاکین اپنے نتاک کے دو ٹکڑے کرنے والی حضرت اسمہ بنت بکر صبح کا وقت ہوا اب جب مشکین مکہ کو بدا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہاں پہ حضرت علی کو پایا ان نوجوان بچوں کی بھی حمتیں اور حوصلے کتنے بلندتے نا حضرت علی کو جب پایا حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو آپ نے آپ نے بڑے ہنسلے سے فرمایا کیا ان کو میرے حوالے کر کے گئے تھے سٹ پٹا گئے اور بھاپس جلے گئے اور بھن بھناتے ہوئے پورے مکہ میں تلاش کر رہے ہیں لیکن جب مکہ میں تلاش ہوگی تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے سب سے پہلے ابو جہل غصے میں آگ بگولہ پہنچتا ہے حضرت عبو بکر صدیق کے گھر پوری طرح سے دروازہ پٹک رہے اب دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور دروازہ کھولا کتنے تھا جرت مند بیٹی نے حضرت عبو بکر صدیق تو رخصت ہو گئے ہیں گھر میں اب کوئی نہیں ہے حضرت اسمہ بنت بکر نے ابو جہل کا دروازہ کھولا حضرت اسمہ بنت بکر کو ابو جہل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا باپ کہاں ہے حضرت اسمہ بنت بکر نے بڑے بڑے کانفیڈنس اور جرت کے ساتھ جواب دیا یہ فیرون حازل امہ آج ہماری امت کی بیٹیوں کو بھی آج کے دور کے فیرونوں کے سامنے اتنی جرت مندی سے جواب دینے کی طاقت عطا فرما دے حضرت اسمہ نے بھی وہی جواب دیا کیا ان کو میرے حوالے کر کے کہتے ہیں ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے اتنی زور سے ان کے چہرے پر تماشا مارا کہ ان کے کان کی بالی کان پھٹ گیا اور ان کی بالی جو ہے وہ زمین پر گر گئی مارے بھی انہوں نے برداشت کی لیکن ان کی جرتیں ان کے ساتھ رہتی تھی حضرت اسمہ بنت بکر کا وہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور دادا کو پتا چلا حضرت ابو قوحافہ کو کہ ابو بکر صدیق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نکل گئے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف اپنی پوتوں پیتیوں کو بھارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے بڑا برا کیا تمہارے باپ نے دیا جو ہیں وہ بچوں کو ابھارنے لگتے ہیں تمہاری ماں کی مالی گئی ہے مت اس کی طرح تم نہ پردہ کر لینا تمہاری اممہ کو تو یہ ہو گیا جنون چڑھ گے تمہیں ایسی نہ بن جانا تو وہی ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے ان کو بٹھایا بچوں کو کہا تمہارے باپ نے بڑا برا کیا تمہیں بھوکے ننگے پیاسے مشکین مکہ کے در پر چھوڑ کے چلا گیا یہ دیا تم نے اس نے تم کو اپنے دوست کے مقابلے میں تمہیں باپ ہونے کا یہ حق دیا حضرت اسمہ بنت بکر نے کیا کہ ایک تھیلی میں کچھ پتھر ڈالے باپ نابی نہ تھے اور ان پتھروں کی تھیلی کچھ سامنے علاقے کہا نہیں ابباجان ہمارے لئے بہت نانفقے کا بندوبست چھوڑ کے گئے ہیں تو حضرت ابو کحافہ کو کچھ تسلی ہوئی کہ اچھا نہیں بیٹا جو ہے وہ بندوبست کر گیا دادا کو بھی جھوٹا کر دیا کہ نہیں ہمارا باپ تو بہت ہمارا بندوبست کر کے گیا ہے الٹا یہ کہ یہاں کوئی لوگ دین کی اشاعت کیلئے جاتے ہیں تو گھر والے جو ہیں وہ معاون کیا وہ الٹا مخالب بن جاتے ہیں ہمیں نانفقہ نہیں دیکھے گئے ہمیں اخراجات نہیں دیکھے گئے یہاں وہ گھر والے ہیں کہ ان پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور وہ جانے والے کو کبر کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایس سے ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت اسمہ بنت بکر کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ مشرق تھی تو یہ اپنے کھانے کا حصہ بچا کے اپنے کھانے میں سے حصہ بچا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والد کو وہ غار سور کوئی رات کی تاریکی میں کھانا پہنچانے کے واقعات میں یہ جرت یہ شجاعت یہ عصار یہ اقلاس حضرت ابو بکر صدیق اکیلے اس سفر میں اس کافلے میں نہیں تھے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر چلے تھے واجعلی وزیر رمی ناخلی ہمارے اہل و ایال کو بھی ہمارا معاون مددکار بنا دے وہ غار سور میں جا کے یہ بچی رات کے اندھیرے میں باپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ پہنچا کے آتی تھی یہ تو بیٹی ہے اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ خبر پہنچاتے تھے مشکین مکہ کی سرگرمیوں کی کہ کہاں کہاں تلاشیاں ہو رہی ہیں کہاں کہاں ٹو لگائی جا رہی ہے اب یہاں کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں کلیسی پلاننگ ہو رہی ہے یہ ڈیلی خبریں پہنچاتے تھے بغار سور میں جا کر اپنے والد کو یہ بتانے کے لیے کہ کونسا دن سیف ہوگا آپ کب نکلیں مشکین کدھر تلاش کر رہے ہیں آپ کے لیے کونسا رستہ سیف ہے ڈیلی خبر پہنچاتے تھے پوری کی پوری مکہ کی بستی کی مشکین مکہ کی سرگرمیوں کی وہ وہاں جا کر غار سور ایک دفعہ چڑھائیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے یہ روز پہنچتے تھے وہاں اور پھر جب یہ پہنچتے تھے تو ان کے قدموں کے نشان وہ جو پاؤں کے نشان ہیں امکان تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے لے کر غار سور تک قدموں کے نشان چلیں گے تو مشکین مکہ ان قدموں کے نشانوں کی ٹو لگا کر پہنچائیں گے غار سور تک بقائطہ پلاننگ کی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے پورے کے پورے گھرانے نے آپ کی حفاظت کی یہ ایک فرد نہیں تھا جو معاون تھا یہ فرد نہیں تھا پورا گھرانہ معاون محافظ بن کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عن کے علام عامر بن فہیرہ یہ جب بیٹا جاتا اور واپس آتا تھا تو ان کی ڈیوٹی حضرت ابو بکر نے لگائی بھی تھی کہ یہ اس راستے کے اوپر پھر بکریاں چرا دیتے تھے اور بکریوں کا ریور جو ہے وہ اس راستے پہ کھلا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے جو نقش پاؤں کے نقش اور نشان اور فٹ پرنٹس ہوئیں وہ جو ہیں وہ بکریوں کا ریور جو ہے وہ مٹا دیں تو غلام بھی بیٹا بھی بیٹا غلام بیٹی بھی سب کے سب معاون ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اس پورے کے پورے گھرانے نے حفاظت کی گھٹی میں ڈلی ہوئی تھی حفاظت حضرت عائشہ نے حفاظت کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتہ حصہ دین کا اور دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے اور پھر ایک نسل نہیں ان کی تو نسلوں کی نسلوں نے حفاظت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام حواری رسول ہے نا ان کا نکاح ہوا تھا حضرت اسمہ بنت بکر سے بیوی ذات النتاقین شہر حواری رسول الات تو دین کی محافظ ہونی ہی تھی نا حضرت عبداللہ بن زبیر انشاءاللہ ان کا قصہ پھر کسی اور موقع پر آئے گا کہ حجاج حجاج بن یوسف نے پتھر برسائے تھے اور رکو میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور حجاج بن حجاج بن یوسف نے محاصرہ کیا تھا تو ماں کے پاس آئے تھے نا بینا ہو گئی تھی حضرت اسمہ بنت بکر بیٹے آیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کہ اگر اس وقت میں آمان لے لوں تو میرے ساتھیوں کو پناہ مل جائے گی ماں نے کہا تھا نا بیٹا حق کے لیے جمع ہے تو شہادت تیرے لیے بہتر ہے زلت کی موت سے عزت کی شہادت بہتر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ماں کو کہا اسمہ بنت بکر سے مغاتب ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ماں تیرے بڑھاپے کا خوف آتا ہے اور یہ خوف آتا ہے کہ جب دشمن مجھے شہید کریں گے تو میری جسم کا مسلح کریں گے اور تجھے بڑھاپے میں غم ہوگا تو ماں نے بیٹے کو جورت دلائی تھی اور اسمہ بنت بکر نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا تھا بیٹا جب بکری زبا کی جائے تو پھر اسے کیا فرق کہ اس کے گوشت کا کیمہ بنایا جائے یا ہڈیوں کو کٹا جائے پھر شہادت کے بات ہو جو مسلح کا کیا فکر ہے جا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب ماں نے اتنی جورت کے ساتھ شہادت کا درس دے کے اپنے سے رخصت کیا اور پھر بیٹے کو کہتی ہے کہ آ بیٹا مجھ سے پیار تو لے لے تو حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسمہ بنت بکر کے قریب ہوتے ہیں نابینا ہے تو ان کے جسم کو جب ٹٹولتی ہیں تو ان کے جسم پر زرہ ہے تو حضرت اسمہ بنت بکر اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ بیٹا دین کی حفاظت کے لئے نکل رہا ہے اور شہادت کا طلبگار بن کے نکل رہا ہے اور یہ عارضی چیزوں کے سہارے لے رہے ہیں یہ عارضی چیزوں کے سہارے لے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی زرہ بھی اتار دی سر پر قفن باندھا اور پھر ماں نے کہا کہ بیٹا آ میں تیرا سر چوم لوں تاکہ شہادت سے پہلے تیرے آخری لمز میرے بوسے کا لمز ہو بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی تو حضرت اسمہ بنت بکر سجدے میں گر گئی تھی اور شکر کیا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک شہید کی ماں بنا دیا یہ ہے وہ گھرانہ جو ایک فرد نہیں حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ نسلوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کا محافظ علمبردار مبلغ دائی بن کے اٹھا اللہ ہمیں ان گھرانوں کے نمونوں کو یاد رکھنے اور نمونوں کو پنانے اور دہرانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جیسے تُو نے ان گھرانوں کو منتخب کر لیا تھا تُو نے چن لیا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھرانوں کو بھی منتخب کر دے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہماری ذریعتوں کو دین کے معاملات میں ہمارا معاون و مددکار بنا دے یار خمور راخمین ہماری نسلوں کو ہماری ذریعتوں کو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے خادم مہاجر اور مجاقد بنا دے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم اس وقت اللہ اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کے مدد میں ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول بول نیچہ کر دیا اللہ کا بول تو انچا ہی ہے اللہ زبردست دانا اور بینا ہے نکلو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے تھے ایک کرانہ ساتھ نکلا تھا میں نے ان کی مدد کی تھی اور کیسے فتح و نصرت اللہ نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد ہی جتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاندان ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور عیسار کا تذکرہ دہرانے کے بعد اللہ نے پھر قاری قرآن کو اس دور کے مدینہ کے مسلمانوں کو جھنجوڑا نکلو اب نکلو جہاد فرض ہے نوگ ہے اب نکلو کیسے نکلے انفرو خفافاں والسقالن نکلو خفافاں حلکے ہو سقالن بوجل کیسے حلکے یعنی اگر تم اگر تمہارے پاس مال کم ہے تمہارے پاس مالی طاقت کم ہے تمہارے پاس اسلہ ہتھیار کم ہے تم اسلے میں ہتھیار میں حفاظتی تدابیر میں تم حلکے ہو تمہارے پاس زرہ نہیں ہے اسلہ نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے یا ٹریننگ میں تم حلکے ہو جنگی تربیت میں تم حلکے ہو دنیا کی علم میں تم حلکے ہو تو بھی نکلو ضرور سکالن اگر تم بوجل ہو تمہارے پاس مال بہت ہے تمہارے پاس سقیل کاروبار ہیں تمہارے پاس مال بہت ہے تمہارے پاس جنگی اسلحہ ہتھیار بہت ہے تمہارے پاس جنگی ٹریننگ اور ٹیکٹکس بہت ہے تم ہلکے ہو تم بوجل ہو تم جیسے بھی ہو جہاں کیلئے نکلو ترینڈ ہو انٹرینڈ ہو ایکوپٹ ہو ان ایکوپٹ ہو ایجوکیٹڈ ہو ان ایجوکیٹڈ ہو لیکن ایمان کی دولت اگر تمہارے پاس ہے تو پھر نکلو اور خفافوں و سکانن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیماری کی وجہ سے ہلکے ہو گئے ہو کمزور ہو گئے ہو اور یا تم اپنی بیماری کی بوجھ کی وجہ سے بھاری ہو گئے ہو تمہارے قدم نہیں اٹھتے اٹھنا چلنا پھر نہ تمہارے لئے سکیل ہو گئے پھر بھی نکلو ضرور بھاری ہو بوجھ جلو آج مجھے اور آپ کو دعوت دین کے لئے بھی اصول بتایا جا رہے کیونکہ جہاد صرف میدان جنگ کا جہاد نہیں ہے نا آپ کو بتا ہے کہ جہاد زبان سے بھی ہے قلم سے بھی ہے ہمیں بھی یہ پیغام ہے دین کا بہت سا علم ہے سقالن سقیل ہو پھر بھی نکلو اور اگر دین کا علم قلم ہے جتنا ہے جتنی استطاعت ہے جو سمجھ ہے وہ تو لے کر نکلو جتنی پہچان مل گئے جتنا علم مل گیا جتنا جس کو قلمہ پڑھنا آتا ہے وہ کسی کو قلمہ پڑھا دے جس کو نماز آتی ہے جس کو وضو آتا ہے وہ کسی کو وضو تحارت سکھا دے اور جس کو قرآن کے تفسیر آتی ہے وہ قرآن سکھا دے جس کو حدیث آتی ہے وہ حدیث اور سنت بتا دے تو جس کو جتنا آتا ہے تم قفی ہو تم سقیل ہو جیسے ہو تم نکلو جہاد کرو اللہ کی رامے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل حصول ہوتا سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر امادہ ہو جاتے مگر ان پر تو راستہ ہی بہت کٹھن ہو گیا کیا دشواریاں تھیں غزوہ تبو کی آج دورالی جیے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا غزوہ تبو کی دشواریاں مشکلات اور ہارڈشپس کیا تھیں ایک تو دشمن بہت بڑا تھا دشمن بہت بڑا تھا دشمن بہت زیادہ نفری میں تھا سپر پاور آف تا ٹائم تھا دشمن رومی ریاست حیثائیوں کی بہت بڑی ریاست تھی جس سے ماتھا لگا دیا تھا مسلمانوں نے دوسری بات سفر بہت طویل تھا نو سو کلومیٹر کا تو سفر تھا میں نے اسے نام کو بتایا جو آپ نے اٹھارہ سے بیس تینوں میں تائے کیا سفر بہت لمبا تھا سفر بڑا دشوار گزار تھا the land form the terrain بہت tough تھی کہیں سہرا کہیں پہاڑ کہیں سنگلاک چٹانے کہیں تپتیوی لو کہیں سنگلاک پتھریلی نوکیلی چٹانے بڑا مشکل سفر تھا fourth سفر unknown بھی تھا سفر آسان ہو جاتا ہے اگر مشکل بھی ہونا لیکن آپ وہاں پہ آتے جاتے رہے ہوں کسی بھی راستے سے اگر وہ راستہ بہت مشکل اور لمبا بھی ہو لیکن ہم معنوس ہوں تو وہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی میں پتا چل جاتا ہے یہاں پہ گڑا ہے یہاں پہ پانی ہے وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ وہ ہے تو لہٰذا غیر معنوس بھی تھا دیوران نفیر ان کو پتا ہی نہیں تھا اس سفر کے بارے میں اور ویسے بھی انہوں دیشہ مشکل لگتا ہے گرمی بہت شدید تھی بہت شدید گرمی تھی اگلے پچھلے سالوں میں کبھی اتنی شدید گرمی نہیں پڑی تھی پھر دشپیاری کیا تھی مدینہ میں کہت سالی تھی فقر و فاقہ اور تنگی مالی تنگی پورے اروج اور جوبن پہ تھی فقر و فاقہ نے تو ایسے جیسے ان کی کمر توڑ رکھی تھی بھوک افلاس کہت سالی دو سالوں سے ان کی فصلیں اچھی نہیں آئی تھی اور اب شدید گرمی کی وجہ سے تیز دھوپ اور گرمی کی شدد کی وجہ سے ان کی فصلیں پورے جوبن پر پکی کھڑی تھی کھچوروں کے گچھے خوشوں کے خوشے لٹک رہے پکے پڑے تھے ان کی فصلیں پکی پڑی تھی ٹیمٹیشن آزمائش ہارڈشپ سب کچھ ہی تھا گرمی بھی تھی خوف بھی تھا وہی میں ضرور آزماؤں گا تم کو کس سے بھوک سے خوف سے رزق کی کمی سے مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے ساری آزمائش وہ بشر سوبرین خوشکبری دے تو صبر کرنے والوں کو تو لہٰذا یہ آزمائش ہی تھی سالہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافع کہتے ہیں پہ دیکھو نا سفر اتنا لمبا ہے سفر ہی چھوٹا ہوتا ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا سفر اتنا مشکل نہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس پر تبصرہ کیا جا رہے ہیں اگر فائدہ سہل حصول ہوتا یعنی آسانی سے دشمن کے خلاف مسئلہ ہو جانا ہوتا سفر ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ ضرور چلتے مگر ان پر تو راستہ ہی کٹھن ہو گیا اب وہ خدا کی قسم کھاکا کر کریں گے کہ اگر ہم یہ وہ کون ہے منافقین مدینہ اور یہ کون ہے منافق جو کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں لیکن جہاد پر جانے کا انکار کر رہے ہیں بغیر کسی شرعی عزر کی وہ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم تمہیں ساتھ چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ جھوٹے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں ماں اللہ تمہیں ماف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک عمل پر ذرا سی پکڑ کی ہے اور یہ پکڑ کیا تھی آپ کو پتہ ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بہانے تراش کے میری بیوی بیمار ہے میرا فلانکہ میں جھوٹے بہانے تراش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جہاد فریضہ یان قرار دے دیا تھا تو یہ منافق جو جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے یہ جھوٹے بہانے تراش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے آتے تھے آپ ویسے ہی نرم دلتے آپ کا ویسے بھی نرمی کی طرف رجھان تھا آگئی اللہ قرآن میں کہے گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچھیں ہیں تو تم کہو ان کا کانوں کا کچھا ہونا تمہارے حق میں بہتر اب جو آکے جو عذر بتاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر کے اس کو رکنے کی اجازت دے دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کیوں اجازت دیتے ہیں آپ ان کو اجازت نہ دیں تاکہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی کی وجہ سے منافقوں کے جھوٹے بہانوں پر ان کو عذر دے دیا ان کو پیچھے رکنے کی اجازت دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر معاخضہ کیا اس پر پکڑ کی تم نے کیوں نے رخصد دی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز تو دیکھیں پکڑ کا تذکرہ بعد میں اور معافی کا تذکرہ پہلے دیکھیں ترپی ترتیب کیا فرمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اللہ معاف کر دے آپ سے لما زنتا کیوں اجازت دی یعنی معاخضہ اور پکڑ باد میں ہو رہی ہے اور معافی کا اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے خبیب کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں رخصد دی تمہیں تو چاہیے تھا کہ خود رخصد نہ دیتے تاکہ تم پر کھل چاہتا کہ کون سے لوگ سچے اور کون سے جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ اللہ اور اسے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائیں کبھی سچے مومن رکے تھے کوئی سچا مومن رکا تھا کیسے انہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا تو عورتوں نے یاد ہے ابھی میں نے اسی دن یہ آپ کو داستان سنائی ہے کہ عورتوں کو جب جہاد فانڈ ملا جس کے پاس نگدی تھی اس نے نگدی دے دی جس کے پاس نگدی نہیں تھی عورتوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر خطبے دیئے ایک دوسرے کو بھارا عورتوں نے کہا کہ اصل زیور تو ہمارا اسلام ہے اصل زیور تو ہمارا اسلام ہے اور اگر اسلام کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہم زیوروں کو سب بچا کر کیا کریں گے لہٰذا عورتوں نے اپنے زیور وہ بتاتی ہے نا ایک صحابیہ بتاتی ہیں کہ عزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں وہ چادر جو ہے پھیلا دی گئی تھی اور محضت عائشہ کے سین میں داخل ہوئی تو خاتی دانت کے سونے کے چاندی کے کنگن انگوٹیاں بالیاں اور ان کے ان کے گلو بند ان کی پائلیں ان کے سر بند سب وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے تو کھول کے دیا تھا حضرت عبد الرحمن بن نوف نے دیا حضرت عثمان نے دیا حضرت عمر نے دیا حضرت ابو بکر نے دیا حضرت عبو اکیل نے دیا تو سب نے دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرمائے ہیں جو سچا ایمان لانے والے ہیں وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے اللہ مدکیوں کو جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ بس اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں تو گویا منافقوں پر بڑا کڑا تبصرہ کیا جا رہے اور منافقوں کے چیروں کو اللہ سبحانہ وتعالی مدینہ کے منافقوں کے چیروں کو کھول کھول کے بے نکاب کر رہے ہیں اور ان کے چیروں سے ان کی نفا کے جو وہ شیلڈ ہے اس کو خرج خرج کے ہوتارا جا رہے ہیں پھر ڈیبیٹ کی جاری اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لئے کچھ تیاری کیا کرتے ہیں ظاہر ہے یعنی یہ جھوٹے بہانے تراش رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تیاری شیاری کی کوئی نہیں لیکن اللہ ان کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا اسی لئے اللہ نے ان کو سست کر دیا گویا اللہ جب دل میں نفاق آ جاتا ہے تو پھر اللہ ایمان عمل اور عمال اس والے کی توفیق بھی چھین دیتا ہے اللہ نفاق کے بعد دلوں کو سست بھی کر دیتا ہے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اور اگر وہ تمہیں ساتھ نکلتے بھی کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عبی اور اس کے منافقین کٹولہ میں سے کوئی نکلے کچھ تو بہانے کر کے مدینہ میں ہی روک گئے تھے کچھ عبداللہ بن عبی کے ساتھ چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں سنیہ تل سنیہ تل ودا سے یہ لوگ واپس آگئے تھے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھ سنیہ تل ودا سے واپس آگئے تھے تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایک قلق آیا کہ دیکھو آج ہماری نفری اور بڑھ جاتی اگر وہ منافق ہمارے ساتھ چلتے یا مدینہ میں رہنے والے ساتھ چلتے یا عبداللہ بن عبی کا لشکر ساتھ چلتا طولہ سبحانہ تعالی نے تسلی دی اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نہ یعنی یہ منافق آنا طولہ تمہارے ساتھ نکلتا بھی نہ تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتا وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دور دوب کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ کہ وہ ابھی بھی اس میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے یعنی وہ تمہاری سی آئی ڈی کرتے تمہارے اندر فتنیں ڈالتے تمہارے حمتیں ہنسلیں کم کرتے وہ کہتے ہیں نا جیسے خص کم جہاں پاک اچھی بات ہے یہ گندگی کا گڑھیر تمہارے ساتھ نہیں کیا اچھا ہے نفاق والے وہاں رہ گئے تمہارے ساتھ جاتے تو تمہیں مسئیبت ہی ڈالتے اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کالورٹ پھیٹ کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا ان میں سے کوئی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے سن رکھو فتنے میں تو یہ پڑے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے یہ کس کا تذکرہ ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ایک خاص منافق شخص جس کا نام جد بن قیس ہے یہ آیات جد بن قیس کے حوالے سے نازل ہوئی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ کسی کا نام لے کر تذکرہ نہیں کرتے تو جد بن قیس یہ ایک منافق تھا اور اس نے کیا بہانہ تراشا بڑائی فضول اور لغ قسم کا مومل بے خیائی اس نے ایک بہانہ تراشا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے مارے میننہ اپنے پر زب نہیں کر سکتا عورتوں کے حسن کے معاملے میں میں اپنے پر زب نہیں کر سکتا اور عورتوں کا حسن جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو لہٰذا میں اگر آپ کے ساتھ رومیوں کے خلاف جنگ پہ گیا اور وہاں کسی رومی عورت کے حسن سے میں کچھ مرغوب ہو گیا تو پھر ایسے ہی میں اپنا ایمان برباد کروں گا میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اس فتنے میں نہ ڈھالیے تو لہٰذا ایک ممل اور لغف سا اس نے جو ہے وہ پوائنٹ اس نے پیش کیا تو اللہ نے کیا تبصرہ کیا فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑاوے ہیں انہی عورتوں کے حسن کے فتنے میں جب یہ زبطی نہیں اپنے آپ کو کر سکتا تو فتنہ تو یہ پہلے ہی اس میں پڑا ہے اور جہانم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے گویا اس دور میں جن لوگوں نے اپنے غلط عذر کی بنیاد پر جہاد میں جانے سے رکا اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا ہے اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے تم پر کوئی مسئبت آتی ہے تو یہ مو پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لگتی ہے وہی اللہ ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یعنی مشکین مکہ منافقین مدینہ جو ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا یہ لشکر لے کر رومیوں کے خلاف جنگ پہ چلا تھا تو یہ منافقین کہتے تھے یہ پتہ نہیں کس بے وقوفی کے ساتھ ان کے جہاد نے ان کو بے وقوفی میں ڈال رکھا ہے اور یہ تو آنکھوں دیکھی موت میں جا رہے ہیں یہ بھلا روم کے خلاف کبھی نبورت آزما ہو کے فتح کا معاملہ کر سکتے ہیں تو بری طرح سے گاجر مولی کی طرح کٹے جائیں گے آنکھوں دیکھی موت کا ان کو دھمکی دی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہماری کسی برائی کا تم انتظار کر رہے ہو کو ہمارے حال میں دوہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے کیونکہ جب ایک مسلمان ایک مومن جہاد کے لیے جاتا ہے تو مجاہد کے ساتھ دو ہی چیزوں کا امکان ہے یا تو یہ کہ وہ غالب آجائے یا مسلمانوں کا لشکر مجاہدوں کا گروہ غالب آجاتا ہے فتح اور نصرت اس کو ملتی ہے اور وہ غازی بن کے پلٹتا ہے اللہ کی رضا ملتی ہے اور غازی بن کے پلٹتا ہے اور یا مسلمانوں اور مجاہدوں کا کوئی لشکر جاتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے وہ حلق کر دیا جاتا ہے تو شہادت کے درجے پر فائز ہو کے اللہ اور اس کی رضا اور اس کے جنت کے پروانے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے میدان جنگ میں جانا جہاد میں عمل کرنا ہر حال میں دونوں سیچویشنز میں بھلائی ہی بھلائی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جس چیز کے تم منتظر ہو اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یعنی یا ہم غازی بنیں گے اور اللہ کی رضا لے کر پاپس پلٹیں گے اور یا ہم مغلوب ہو کے شہید ہوں گے اور اللہ کی رضا اور جنت کے پروانے پائیں گے یہ تو ہمارے ساتھ معاملے ہیں اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتے ہیں اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں ان سے کہو تم اپنے مال یہ تم سے مخاطب لگاتار کون سے لوگ ہیں مدینہ کی آبادی میں سے وہ مسلمان جو کلمہ گو تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہلواتے تھے اسلام کا دعویٰ اعلان کرتے تھے لیکن اس کے باوجود غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے شامل لے ہوئے تھے اللہ نے ان پر تبصرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اپنے مال خار رازی خوشی کرو یا بکراہد دو وہ بہرحال قبول نہیں کیے جائیں گے ان کے دیے وے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے صفحہ کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا ہے یہ معاملہ کیا تھا آپ دیکھیں کہ منافق جو ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اللہ کی محبت کے مقابلے میں مال اور دنیا کی محبت شدید ہوتی ہے اپنی جان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے جب جہاد فریضہ این ہو گیا اور یہ منافقین جہاد پر تبوک کے میدان میں جانے سے انکار کرتے تھے تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سچا ثابت کرنے کے لیے ان میں سے کچھ مالدار کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم جہاد میں تو اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہمارا فلاں فلاں عذر ہے ہمارا فلاں فلاں بہانہ ہے لیکن بات یہ کہ ہم خود نہیں جا سکتے اس کے بنجائے کیا کریں ہمارا یہ مال لے لیں یعنی جہاد فنڈ میں اپنا حصہ دے دیتے تھے اور خود عملی جہاد میں عذر نہ ہونے کے باوجود نہیں جاتے تھے یہ بلکل وہی باند ہے نا کہ رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے جہاد میں جانے کیلئے ہٹے کٹے تھے طاقتور تھے کوئی عذر نہیں تھا لیکن بس جان پیاری تھی اپنا گھر بار پیارا تھا جہاد پہ جاتے نہیں تھے ہاں تھوڑا سا مال دے کے نا سچے ہونے کیلئے مال دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ نہیں ان سے کہو کہ تمہارا ایسا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا تمہارا ایسا مال بھی قبول نہیں کیا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں ان کا صدقہ اور خیرات ان کا جہاد بالمال قبول نہ کرنے کا تذکرہ کیا جا رہے نفاق کی حقیقت کی کراہت بتا چل رہی ہے نفاق صدقات خیرات انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا نظر آ رہے جب دلوں میں نفاق ہوگا روئیوں میں نفاق آئے گا تو پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ کے عجر سے بھی محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ نے کہا کہ تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں بیسکلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی اور پھر تمہارا صدقہ اس لیے بھی قبول نہیں ہوگا کہ صدقے سے پہلے تم اپنی نمازوں کا تو جائزہ لو تمہاری نمازوں کا حال ہے کہ وہ نمازوں میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَةَ إِلَّا وَهُمْ قُسَانَا نمازوں میں سستی سے آتے ہیں اور راہِ اللہ علیہ جب خرچ بھی کرتے ہیں تو بادرین نخواستہ یہ نہیں اس کو چٹی سمجھگی اب کیا کریں جہاد پہ نہیں جانا تو چلو جہاد فنڈ دیکھ کے سچے ہو جائیں یہ نہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کے خرچ کرتے ہیں منافق آنا صفت ایک یہ بتائی جا رہی ہے اور نفاق اور منافقوں کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ وہ نماز میں آتے ہیں لیکن آتے سستی سے نفاق کی علامت گویا نمازوں میں سستی حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے آپ نے فرمایا وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے سستی ہے نا بھاری ہو جاتی ہے اثر آپ نے فرمایا وہ منافق ہے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زردی میں آتا ہے یعنی اثر کی نماز کا وقت دیر سے ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھتا ہے اور پھر وہ اثر کی نماز ادا کرتا ہے اور ادا کیا کرتا ہے وہ چارٹھونگے ہی مارتا ہے اور اللہ کو اس میں کم ہی یاد کرتا ہے تو نمازوں میں سستی کے ساتھ جانا نفاق کی علامت ہے گویا نمازوں کو نہ ادا کرنا تو کفر کی علامت ہے اسلام اور کفر میں ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں خد فاصل نماز ہے لہٰذا جب کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو وہ کفر ہے لیکن کوئی شخص کلمے کے بعد اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو وہ نفاق کی علامت ہے قرآن کی آیت اور دو حدیث کے حوالے سے اور یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ نمازوں کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں مدینہ میں کیا حال تھا مدینہ میں یہ کون سے منافق تھے جو نمازوں کیلئے آتے تھے اور ان کو کہاں جا رہے ہیں کہ ان کا صدقہ قبول نہیں ہوگا اصل میں مدینہ کی لوکل سیاست کو تھوڑا سا سمجھئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن عبی منافقوں کا جو سردار تھا تو اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی اس کو عوصر خزرج نے اپنا کمائنڈ بادشاہ ماننے کی تیاری کر لی تھی اور اس کی تاج پوشی کی تیاری تھی لیکن جب آپ تشریف لے آئے حجت کے بعد تو ظاہر ہے عبداللہ بن عبی کی ساری کی ساری خوابوں پر پانی پھر گیا ساری امیدیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں اب اس دن سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف ہو گیا تھا ہاں اسلام اس نے قبول کر لیا تھا اس نے اس کے ساتھ اس کے تھالی کے چٹے بٹوں نے اور اس سے ملتے اور بہت سے لوگ مدینہ میں سارے کے سارے لوگ ایک جیسے ہر بستی میں تو نہیں ہوتے نا کچھ لوگ مدینہ میں ایسے تھے کچھ مکہ میں بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ تھی دنیا کے کاروبار یہاں کے فائدے یہاں کے نفع ان کے لیے اپسلٹ ٹارگٹس تھے اب جب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشلیم لائے مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گئی تو ان منافقوں کو کیا نظر آنے لگا ان لوگوں کو نظر آنے لگا کہ اگر ہم کفر پر جمع رہے تو پھر ہم فرسٹ گریڈ سٹیزنز نہیں بن سکیں گے تو مدینہ کی بستی میں فرسٹ گریڈ سٹیزنز ہونے کے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معزز اور مقرب ہونے کے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے زبان زبان پر کلمہ پڑھ لیا تھا اسلامی ریاست میں یہ صرف مسلمان اس لیے ہو گئے تھے کہ مسلمان ہوں گے تو شاید ایک اسلامی ریاست میں زیادہ فائدہ ہوگا بنا دل ان کے اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن مدینہ کی بستی میں صرف کلمہ پڑھنا اسلام کی ویریفیکیشن اور پروونگ کے لیے کافی نہیں تھا مدینہ کی بستی میں کوئی شخص جب مسلمان ہوتا تھا تو اپنے اسلام کی تصدیق کے لیے اس کو کیا کرنا پڑھتا تھا نماز پڑھنی پڑھتی تھی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شخص نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اسلام کے اعلان اور اقرار کے بعد اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا جاتا تھا اب اپنے اسلام اسلام تو انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے قبول کیا ہوتے تھے عورتیں تو گھروں میں پڑھ لیتی تھی لیکن پھر مدینہ کے اندر مردوں کو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے با جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہونا پڑھتا تھا یہ منافق جن کے دلوں میں اسلام داخل کوئی نہیں ہوا تھا ان کو جب مدینہ کی مسجد میں با جماعت نماز کے لیے پانچ دفعہ دن میں حاضر ہونا پڑھتا تھا تو اس کو اپنے لیے چٹی سمجھتے تھے ناظر بللہ ببالے جان سمجھتے تھے اور بڑی سستی سے جاتے تھے اللہ نے ان منافقین مدینہ پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ مسجد نبی آتے ہیں سستی سے آتے ہیں ان کے نفاق کی حالت یہ آگے چلنے سے پہلے دیکھیں پھر نفاق شروع کہاں سے ہو جاتا ہے ذرا نفاق کا رنگ پہچانی ہے اللہ کن کو منافق کہہ رہے ہیں مدینہ کی بستی میں کن کو منافق کہا جا رہے ہیں جو کلمہ کو تھے جنہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگایا تھا مسلمان ہونے کا اعلان اور دعویٰ کرتے تھے اس سے مہارا معاشرہ بھرا پڑھے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دعویٰ اور اعلان کرنے والے تھے نماز پڑھتے تھے مسجد نبی میں پڑھتے تھے ہاں پڑھتے سستی سے تھے جہاد کے لیے جہاد فنڈ دیتے تھے ہاں دیتے کراہت سے تھے وہ کلمہ گو جو باجمات نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہوتے تھے وہ کلمہ گو جو جہاد کے لیے فنڈ مال دیتے تھے ان کو منافق کہا جا رہا ہے آج ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ تو کریں آج ہم اپنے معاشرے میں اسلام اور نفاق کے معاملے میں معازنہ تو کریں آج ہمارے معاشرے میں اسلام کہاں ہے اور نفاق کہاں ہے وہ مدینہ کے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد باجمات نماز میں حاضر ہونے کے باوجود جہاد فنڈ میں مال دیتے تھے کوئی تین سے چار نمازیں جماعت میں پڑھنے لگے تو کہتے ہیں یہ تو بہتی ریجڈ ہو گیا ہے اس کی تو مٹ ماری گئی تو فنیٹک ہو گیا ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلتا رہتا ہے جس وقت دے کوئی مسجد چاہتا ہے اور جہاد کے لیے مال دینے کا تصور ہی نہیں آج ہمارے معاشرے میں اس معاشرے میں یہ تینوں کام کرنے والوں کو بھی منافق کہا جا رہے ہیں اللہمہ توحر قلبی من نفاقی و عملی من الریای و دسانی من القذبی عینی من الخیانتی ان کے مال اور دولت ان کی قصت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ ظاہر ہے وہ مال کی محبت کرنے والے تو پھر مال سمیٹیں گے مسلمانوں کو کہا جا رہے ہیں کہ ان کے مالوں کو دیکھ کے تم قصت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو چاہتے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائی عذاب رکھیں اور یہ جان بھی دیں تو ان کاریں حق کی حالت میں دیں وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں کوئی امدینہ کی بستی میں اب نفاق کا وہ جو انصر ہے اور منافقین کو کھول کھول کر سامنے کہا جائے اور ان کو بالکل اللہ کی اصل میں تو یہ ہے وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خواب ستا ہے اگر کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاک کر اس میں چھپ جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم میں اترازات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکاہ آپ صدقات آپ مال غریمت کی جب تقسیم کرتے تھے تو یہ مال کے خریص مال سے بہت زیادہ شدید محبت رکھنے والے آپ کی صدقات کی تقسیم پر جو ہے اترازات کرنے لگتے تھے تو اس پر اللہ نے تبصرہ کیا اگر اس مال میں سے نے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نے دیا وہ اسے پر راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسبون اللہ اللہ ہمیں کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انعائیت فرمائے گا ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمعیں ہیں گویا اللہ نے منافقوں کے اندر ادم توقل کا بھی تذکرہ کیا منافقوں کی پھر اور صفت کیا نظر آ رہی ہے وہ حریص ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں مال سمیٹنے کے لیے مختلف قسم کے لڑائی جھگڑے تفرقے اور اعتراضات اور التضامات اور بوتان تراشی کرتے ہیں اور منافقین توقل نہیں کرتے اللہ پر توقل نہیں کرتے دنیاوی مال کے اوپر نظر اور حرص رکھتے ہیں اب جب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات اور مال تقسیم کرتے تھے اور اس پر لوگ اعتراضات کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قیامت تک کے لیے ونس فور آل زکاة کی تقسیم کا معاملہ خود سے خود بتا دیا کیونکہ صدقات کی تقسیم پر اعتراضات ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعتراضات سے بری ذمہ کرنے کے لیے مبرہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں پھر صدقات یعنی زکاة کی تقسیم کا طریقہ خود سے خود بتا دیا تاکہ یہ طریقہ ان کا قلعہ کمہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ہو جائے سورہ التوبہ کی آیت نمبر سکسٹی یہ وہ آیت ہے جس میں زکاة کی مداد کو بیان کیا کیا ہے زکاة کی مداد یعنی کون کون سے پرپوزز کون کون سی چیزوں پر زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے انما صدقات انما کا مطلب اب اس کو گرمیٹکلی انڈائز کی انما بے شک انما کا مطلب بے شک ما انما کا مطلب بے شک انما کا مطلب بے شک یعنی اس میں کوئی شک شبہ تردد نہ کرنا یہ حکم میں تمہیں دینے لگاؤں اللہ سورہ توبہ میں اپنی کتاب میں صدقات کی تقسیم کا ایک طریقہ بتائیں گے اور شروع میں کہہ رہے ہیں انما یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے لا ریب کا معاملہ کرنا مزبزبینہ بینہ ذالک کا معاملہ نہ کرنا بغیر کسی شک شبہ کیلو کال تردد کنفیوشن اور ڈاؤڈ کے اس کو ایکسپٹ کر لینا انما بے شک صرف یہ جو مداد بتائے جارہے ہیں صرف یہی مداد ہے ان کے علاوہ اور کوئی مداد نہیں مداد میں آگئی انما کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی شک نہ کرنا کہ یہ جو آیت کے اندر زکاة کے مداد بتائے جارہے ہیں صدقات کے یہی مداد ہیں صرف یہی مداد ہیں ان کے علاوہ اور کوئی مد نہیں ہے یہ اللہ نے مداد بتا دی ہیں اس کے علاوہ کسی مفتی کسی عالم کسی فقی کسی نبی کو بھی ان مداد کو بدلنے کا کوئی اختیار اور مجاز نہیں ہے یہی ہیں اور صرف یہی رہیں گے اس صدقات سارے کے سارے صدقات سارے کے سارے صدقات صدقہ کس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ پر گوھر کریں آپ کو بات سمجھ آجائے گی روٹ ورڈ ہے صدق 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 کا مطلب ہے سچائی صدقہ is a type of a mall جس کا سارے کا سارا کچھ گھومتا ہے پیوٹ کرتا ہے ریوالو کرتا ہے سچائی اور صدق کے در صدق اور سچائی اور صداقت کے گرد گھومتا ہے یہ صدقے کا مال definition میں سچائی ہی سچائی اور صدقی صدق لاؤں کی میں صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جب کوئی ایک شخص ایک سچا مومن جب ایک سچا مومن اپنے سچے رب کو سچے دل سے خوش کرنے کے لیے سچے دل سے مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال کیا ہے صدقہ صدق دل سے دیا ہوا مال سچے رب کے لیے دیا ہوا مال اور پوری سچائی سے اس ہی کے لیے دیا ہوا مال صدقہ ہے صدقہ دو قسم کا ہے فرض اور نفل جسے نماز صدقہ دو قسم کا فرض اور نفل تو گویاں عربی زبان میں صدقہ 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 زکاة ہے اور صدقہ جو دیا جائے اس کو نفل صدقہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ہم صدقہ صرف صدقہ ہی کہتے ہیں ہم اس کو فرض صدقہ نہیں کہتے اور ہم جو نفل صدقہ ہے ہم اس کو صرف صدقہ کہتے ہیں ہمارے ہاں دو ٹرمز ہے نا یا زکاة یا صدقات ان کے ہاں دو ٹرمز تھی فرض صدقہ اور نفل صدقہ ہم نے تو خیر صدقات کی بھی بہت قسمیں بنا لیے نا جان کا صدقہ آفت کا صدقہ پھر کالا بکرا صدقہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیٹیکریز بنا لیے کہ ان صدقہ صرف وہ مال وہ قولیٹی میں ہے کیش میں ہے کائنڈ میں ہے وہ صدقہ جو راہے لیلا سچے دل سے دیا جائے وہ ہر ایک جیس صدقہ ہے فرض ہوگی تو وہ زکاة ہوگی اور زکاة سے تعدہ ہوگی تو وہ نفل ہوگی اب یہ کونسا صدقہ ہے اگر آپ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو بالکل اینڈ سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فریضتم من اللہ کونسا صدقہ ہے پھر یہ ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے اب یہ کونسے صدقے کی ڈسٹیبیوشن بتائی جا رہی ہے مفسرین فریضتم من اللہ سے اس کو فرض صدقہ یعنی زکاة کی ڈسٹیبیوشن بتا رہے ہیں سورہ طوبہ آیت نمبر سکسٹی میں پھر گویا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ زکاة اور ساری کی ساری زکاة کی صرف تقسیم کا طریقہ یہی ہے جو میں تمہیں بتا دوں گا زکاة کی پہلی مد لِلْفُقَرَوَائِ واسطے فقیروں کے وَالْمَسَاكِينِ اور مَسْكِين فقیر سے مراد کون وہ جو گلیوں میں کوچوں میں فقیر ہاتھ مانتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی فقیر نہیں فقیر کو سمجھنے کے لیے grammatically اس کو analyze کیجئے فاقا فراہ کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے موروں کو فاقا راہ کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کا مورا ارے ریڈ کی ہڈی کو جانتے ہیں وٹبرل کولم جو ہوتی ہے ہماری ریڈ کی ہڈی وہ کیا ایک حسابت ہڈی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں نا چھوٹی چھوٹی لیدہ لیدہ ہڈیاں ہیں مہرے ہیں اس کے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف ہم مڑ سکتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی وٹبرل کولم جس کے اندر وہ حرام مغز بھی ہے جسے ہم سپائنل کارڈ کہتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی کے وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جس کو مہرے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقرا فقیر کس شخص کو کہتے ہیں فقیر اور شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا ہو جس کی وٹبرل کولم کا وٹبرہ ٹوٹ کیا ہو ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا اسے فقیر کہتے ہیں اچھا اب اس کو ایک مہاورے سے سمجھیں اردو کا مہاورہ ہے کمر توڑ مہنگائی کہتے ہیں نا یا وہ کہتے ہیں فقر و فاقہ نے بھوک نے مالی تنگی نے افلاس نے تو فلا شخص کی کمری توڑ دی ہے آج کی مہنگائی نے غریب عوام کی کمری توڑ دی اب سمجھے ہیں فقیر کون ہوگا فقیر وہ شخص ہوگا جس کی مالی تنگی نے اس کے اکنامک کرائسس نے اس کے مال کی کمی نے اس کی کمری توڑ دی ہے اس کو بدحال کر دی ہے اس کی خالق خراب کر دی ہے یہ ہے فقیر فقیر کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے now how do we work out اور ہم اپنی اردگرد کیسے سمجھ سکتے ہیں کونسا شخص فقیر ہے اس پر زکاة لگتی ہے کہ نہیں working definition میں آپ کو بتا دوں کون کونسا شخص فقیر ہوگا کس کی کمر توڑ دی ہوگی اس کی مالی تنگی نے ایسا جو کمارہ ہے وہ فقیر نہیں ہے نہیں پہلا یہ سوچ لیجئے فقیر ہم اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کماتا ہے وہ بھی کمارہ ہے اس کی بیوی بھی کماری ہے گھر میں سے کوئی اور بھی کمار ہے پانچے افراد خانہ کمارے ہیں لیکن وہ اتنا کماتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں ان کے پاس سیونگ نہیں ہے اس کی بھی اس کی بھی اس کے فقر و فاقہ نے کسی نہ کسی دن کمر ضروری توڑنی ہے یہ وہ جو تازہ کماتا ہے تازہ کھاتا ہے اور حالانکہ پندرہ بیس ہزار شوہر کی بھی آمدنی ہوگی بیوی بھی کوئی نہ گھر کا کام کاج کہیں نہ کہیں کر کر آکے وہ بھی شاید پندرہ بیس کمار لیتی ہوگی لیکن اس دور کے اخراجاتیں اتنے ہیں مہنگائی اتنی ہیں کہ جتنا کماتے ہیں وہ لگ جاتا ہے تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں یہ فقیر ہے انڈر سیٹویشنس ہی مائٹ اینڈ اپ ٹو بی ایک فقیر اچھا دوسرا وہ کمارے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان ہو پساکات ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والے کچھ ماتہت کوئی ڈائیور ہے کوئی کچھ ہے اچھا بھلا کماتے میاں بھی کماتے بیوی بھی کماتے ان کے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے ان کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے ان کے گھر میں سکتے ہیں ہاں وہ کماتے بھی ہیں ان کی گھر میں ضروریات زندگی basic necessities and commodities of life ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی پھر بھی پوری نہیں کر پا رہے ضروریات زندگی کا سامان ہے necessities of life ہیں but still necessities of life پھر بھی پوری نہیں ہو رہی پھر بھی اپنی ضروریات زندگی کی پوری نہیں کر پاتے بس اوقات گھر میں کھانا نہیں بس اوقات دوا کے پیسے نہیں بس اوقات بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں بس اوقات علاج کے لیے اخراجات نہیں یہ فقیر ہے پھر تیسرا کمارے ہیں کھا رہے ہیں گھر میں اسودگی ہے ٹھک ٹھاک ہے لیکن تازہ کمارے کے تازہ کھا رہے تھے ان کے اوپر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی economic crisis آ جاتا ہے وہ اس economic crisis کو face نہیں کر سکتے یکا یک کمانے کھانے والے کے پاس جس کی جیب میں جس کی کٹی میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی saving نہیں تھی جتنا آتا تھا وہ کماتا تھا کھاتا تھا خج کر دیتا تھا اس کی بیوی کی اس کی بیوی کو appendix اور appendix کا operation تجویز اس کے پاس مال نہیں ہے اس کا operation کروانے کے لیے بیٹا چھت سے گرہ اس کی بازو ٹوٹ گئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو پلستر لگوانے کے لیے بیٹھے بٹھائے بارش آئی اس کا چھت گر گیا اب چھت چلنی ہے چھت گری ہے نہیں ہے اس کو repair کروانے کا مال یہ کیا ہے حالانکہ کما رہا ہے حالانکہ کھا رہا ہے حالانکہ ضروریات زندگی ہیں لیکن اس پر کوئی چٹی آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی crisis کا سکار ہو گیا اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ فقیر ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے معاشرے میں اس فقیر کو identify کیسے کریں گے کیا standard of living ہوگا میں طبقاتی نظام کے حق میں نہیں ہوں لیکن معاشرے میں طبقاتی نظام ہے نا ایک اوپر والا طبقہ امیر کھاتا پیتا اسودہ طبقہ صاحب مال طبقہ پھر ایک درمیانہ middle class طبقہ ہر society میں ہیں یہ طبقے اور پھر ایک لور طبقہ مالی طور پر تنگید کا شکار طبقہ کیا صرف یہ نچلا طبقہ ہی فقیر ہے نہیں یہ درمیانے طبقے میں سے جو نچلا حصہ ہے یہ بھی فقیر ہے جب کوئی شخص اپنے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی نچلے طبقے کی طرح زندگی نہیں گزار سک رہا ہر معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس طرح کھاتا ہے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی جو نچلے انکم گروپ کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار سکتا وہ فقیر ہے معاشرے کے درمیانے طبقے میں سے نچلا حصہ وہ ہوگا جو کم از کم کسی سرکاری ہسپتال میں علاج تو کروا سکتا ہے کسی گورمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا تو سکتا ہے یہ ہے نچلا درمیانی طبقہ لیکن جو شخص اس نچلے درمیانی طبقے کے مطابق ایک سرکاری ہسپتال میں بھی داخل نہیں کروا سکتا اپنے بچوں کو کسی سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا یہ فقیر ہے اور یہ زکاة کا مستحق ہے میرے آج کے معاشرے یہ definition یاد کر لیجی اور یہ different situations جو انہیں آپ کو بتائی ہیں فقیر کی category کو سمجھنے کے لیے صرف فقیر کہہ دیں گے تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی پھر وہ اسی سنیریوں میں گھومیں گے کیا میرا یہ driver میں اس کو زکاة دے سکتی ہوں کیا میرا یہ فلا ماتہت کیا یہ فلا یہ فلا ہم practically جب اس کو society میں relate نہیں کرتے ہمارے لیے زکاة کا یہ معاملہ understand نہیں کر سکتے اب سمجھ آگیا فقیر معاشرے میں کون ہوگا اچھا جی دوسری مق والمساکین اور مسکین اچھا definition economic اور معاشی definition کے حساب سے فقیر اور مسکین ایک ہے جو مالی تنگی فقیر کی ہے وہی مالی تنگی مسکین کی ہے مالی حالت دونوں کی ایک ہے جیو حالت economic situation دونوں کی ایک ہے دونوں کے economic crisis ایک جیسے ہیں پھر دونوں میں فرق کیا ہے فقیر مانگتا ہے مسکین مانگتا نہیں یہ وہ سفید پوش ہے یہ وہ سفید پوش ہے جو اپنی ایک انا کا لبادہ اڑے ہے اور اس کی سفید پوشی کی چادر اس کو ہاتھ پھیلانے پر روک دیتی ہے اس کی معاشی تنگی اس مانگنے والے فقیر سے شاید زیادہ ہو اس کی حاجت اس کی ضرورت اس کا crisis اس کی emergency شاید اس بھیک مانگنے والے فقیر سے پتر چاہا زیادہ ہو لیکن اس کی سفید پوشی کی وہ انا اس کو ہاتھ مانگنے سے روک دیتی ہے حدیث اس کا فرق بتاتی ہے آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا یعنی اس کے پاس اپنی حاجت کے اپنی requirement کا مال نہیں ہے اور نہیں وہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر سفید پوشی کی ایک ریدہ اوڑ رکھی ہے چادر اوڑ رکھی ہے اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور پہچانا بھی نہیں جاتا کہ اس کی مدد کی جائیں نہیں کھڑا ہو کر وہ لوگوں سے مانگتا ہے فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہے مسکین لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتا بس یہی فرق ہے لیکن معاشی اور معاشیات میں کوئی فرق نہیں وَلَا عَمِلِيْنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا میں ہاں کی زمیر صدقات کی طرف جاتی ہے یعنی زکاة کے معاملات پر عمل کرنے والے زکاة کا محکمہ زکاة کے محکمے کے جو افسران ہیں عاملین ہیں اس دور میں بھی زکاة کی کلیکشن کے لیے عاملین زکاة مقرر کیے جاتے تھے یہ عاملین زکاة کیوں مقرر کیے جاتے تھے دو وجوخات ایک تو لوگوں کی اسانی کے لیے لوگوں کی اسانی کے لیے کہ خود جا کے زکاة نہیں دینی پڑتی تھی وہ زکاة کا عامل ان کے پاس ہی آ جاتا تھا اور ان سے وہیں زکاة فصول کر لی جاتی تھی دوسرا سسٹم کو آگنائز کرنے کے لیے ایک نظم زب دسپلن تاکہ ٹائٹریٹ ہو کے ایک ٹائم کو آگنائز کیا جا سکے اور پھر یہ عاملین زکاة جو تھے یہ صاحب علم ہوتے تھے ان کے پاس زکاة کے مسائل اور احکامات کا علم ہوتا تھا کتنے اونٹوں پر کتنی ہے کتنی بکریوں پر کتنی ہے کتنے سے کتنی پر کتنی ہے کتنے سونے پر یہ زکاة کے مسائل کے عالم بھی ہوتے تھے یہ زکاة کے عالم بھی ہوتے تھے اور عامل بھی ہوتے تھے لہذا جاتے تھے لوگوں کے مسائل کو دیکھتے تھے ان کی زکاة کا تخمینہ ان کو وہیں بتا دیتے تھے اور ان کی زکاة کلیکٹ کر لیتے تھے تو گویا اس طور میں عاملین زکاة تھے زکاة کلیکٹرز جیسے ٹیکس کلیکٹرز ہیں ویسے زکاة کلیکٹرز ہوتے تھے ان کی تنخواہیں اور زکاة کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ کے اخراجات بھی زکاة سے چلائے جا سکتے ہیں بڑی پریکٹیکل سی بات ہے بھئی وہ کہاں سے چلے گا محکمان دروائز اچھا جی اس کے بعد اگلی مد وَالْمُعَلَّفَةَ قُلُوبُ مُعَلَّفَةِ قُلُوبُهِمْ الفطر ڈالنے کے لیے کس کے دلوں میں نون مسلمز کے دلوں میں نون مسلمز یہودیوں عیسائیوں قافروں مشرکوں بدپرستوں کے دلوں میں اسلام کی طرف راغب کرنا ان کے ان کے قہد سالی میں ان کے کرائسسزز میں ان کا کوئی سلاب آ گیا ان کا کوئی زلزلہ آ گیا وہ کسی پرابلم کا شکار ہو گئے تو ان کے اوپر مسلمان جب خرج کریں گے تو وہ اسلام اور مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے انڈینٹڈ ہوں گے مسلمان ان کے محسن بن جائیں گے وہ مسلمانوں کی اخلاق معاملات روئیوں وطیروں سے امپریس ہو جائیں گے اور لوگ اسلام کی طرف قائل اور مائل ہوں گے اسلام کی الفتیں ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی الفتیں ڈالنے کے لیے زکاة استعمال ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا تمام احادیث اور مفسرین قرآن واضح طور پر بتاتی ہیں کہ معلفات قلوب کے لیے ایک فرد واحد زکاة ادا نہیں کر سکتا یہ فرد واحد کی مد نہیں ہے مطلب اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں آنے والی کوئی ایک ملازمہ وہ کیا ہے وہ کرسچن ہے اور میں اس کو زکاة کے مد میں سے مال معلفات قلوب کے لیے دے دوں تو ایک فرد واحد کسی عیسائی کسی یہودی کو الفت ڈالنے کے لیے اسلام کی دعوت کی طرح مائل کرنے کے لیے ایک فرد نہیں دے سکتا یہ حکومتی سطح پر ہونے کا کام ہے بقاعدہ از امیشن بقاعدہ تبلیغ اور اشارت کے لیے غیر مسلموں کو اسلام کی طرح مائل کرنے وفر وقاب گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں غلاموں کو آزاد کر کے خرید کیا آزاد کیا جاتے تھے اس کے لیے زکاة کا ماد استعمال کیا جا سکتا ہے مال اور پھر اگر کسی غلام نے اپنے آقا کے ساتھ مقاطبت کیا انشاءاللہ آگے جا کے مقاطبت یہی نہیں آج کچھ مفسرین یہاں سے یہ بھی جواز نکالتے ہیں کہ آج کے کچھ قیدی وہ قیدی اور پھر رکاب جن کی گردنیں قید ہیں وہ جو آزادی کا طریقہ نہیں پاتے تو جیلوں میں وہ قیدی جو کسی قسم کا مقدمہ نہیں کر پا رہے اور وہ سال سال سے بغیر کسی گناہ کے وہ قید ہیں تو ان کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے کہ صرف ایک فقی رائے ہے کچھ علماء اکرام کی آج کے دور کے حوالے سے والغارمین غارمین وہ جن پر قرض ہے قرض قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لئے غارمین سے مراد وہ ہیں جن پر کوئی چٹی پڑ گئی ہے جن پر کوئی تاوان پڑ گیا ہے چٹی پڑ گئی ہے یا جن پر کوئی کرز اور اس کا وابال ہے ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے چٹی اور تاوان کیسے حوالے سے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس کے بھائی نے اس کی گواہی دیتا اور وہ گھر انٹر بن جاتا ہے اب جس کا گھر انٹر بناتا وہ بھاگ گیا چٹی کیس پر پڑ گئی پھوری کی پھوری اس گھر انٹر پر پڑ گئی یہ چٹی یہ تاوان اگر کسی پر کوئی تاوان کوئی چٹی پڑ گئی تو اس کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے اور پھر غارمین کرز کرز کی ادائیگی کے لئے بھی زکاة دی جا سکتی لیکن اس کے لئے شرط ہے نمبر ون بس شرط ہے کہ وہ کرز کسی جائز اور حلال کام کے لئے لیا گیا ہو اگر کرز لیا گیا ہے کسی کسی ویڈیو کی دکان کو جائز کام کے لئے لیا گیا تھا اور دوسرا کرز کے لئے زکاة اس وقت ادا کی جائے جب کرز لینے والا اپنا سارا مال دے دے یہ نہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بیٹھا ہوئے اور وہ اپنا مال لے کے بیٹھا ہوئے اور لوگ زکاة وں صاحب کرز کے لئے جس نے جائز کام کرز لیا تھا اس کے لئے زکاة دی جا سکتی وفی صبی اللہ اللہ کے راستے میں وابن الصبی اور مسافر مسافر وہ جس کو سفر کی مشقتوں نے مالی تنگی کا شکار کر دیا حالان کہ وہ اپنے گھر میں بڑا صاحب مال ہے ٹکٹ گئی بھئی چوری ہو گیا رخزنی ڈکیت ہو گئی اور وہ مالی کریسز کا شکار ہیتنا ہو گیا کہ اس کے پس واپسی کے پیسے نہیں ہے ٹکٹ کے تو ایسے مسافر کو جو چاہے اپنے وطن اپنی بستی اپنے علاقے اپنے گھر میں وہ صاحب مال ہے کرنٹلی بھی صاحب مال ہیں لیکن سفر کی مشکلات کی وجہ سے وہ فقیر اور مسکین ہو گیا تو ایسے مسافر کے لیے بھی زقاة دی جا سکتی ہے فی صبیل اللہ فی صبیل اللہ کی مد میں کیا آئے گا کچھ مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اللہ کی رام قریب مسکین دیا جاتا ہے اور یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ فقیر مسکین اور کرزداروں کا تذکرہ تو اللہ نے الگ سے کر دیا بات سمجھ میں آئے کہ کچھ تفسیر میں آپ فی صبیل اللہ کی تفسیر غریب مسکین فقیر محتاج یتین بیوہ مفلس ان کا حوالہ ہے لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فی صبیل اللہ سے مراد وہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تذکرہ تو اللہ بزارت خود لِلْفُقرَائِ وَالْمَسَكِين وَالْغَارِمِين خود اس میں کر چکا ہے وَفِرْرِقَاب اس میں کر چکا ہے تو یہاں پہ فی صبیل اللہ سے مراد جہاد مال جہاد کے لیے یا دین کی دعوت کوششیں ان کے لیے بھی ذکاعت میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے مولانا مودودی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں وضع طور پر لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اشاعت دین اور تبلیغ دین کے لیے جو مال خرچ چاہے وہ مدرسوں کی تعمیر چاہے کسی قسم کی اس کی دعوت کے لیے ہے کوئی پروگرام برپا کرنے کے لیے ہے دین تبلیغ غشات تعلیم دین کے لیے مدارس میں کسی اور چیز میں دین کی حفاظت یا دین کے جہاد کے کاموں کے لیے مجاہد دین کے معاونت کے لیے یا مجاہد دین یا شہدہ کے کہ یہ فی سبیل اللہ کی مد میں سے ایک ہے تو اللہ نے فرما دیا اللہ جاننے والا ہے اور اس نے اپنے حکمت سے یہ مداد جو ہیں وہ بتا دی اب مداد گن لیجئے کتنی ہیں جی فقرہ مسکین آملین علیہ معلفت قلوب رکاب غارمین فی سبیل اللہ وابن سبیل آٹھ مداد اور ان نمس صدقات اس کے علاوہ صدقات اور کسی کو زکاة اور کسی کو نہیں دی جائے یہ آٹھ ہے ان آٹھوں کو دی جا سکتی ہے اس میں شک نہیں ہے سارے کے ساری زکاة ان میں آٹھوں میں سے کہیں سپیڈ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جا سکتی یہ مداد اللہ نے تقسیم کر دی زکاة پریزہ دین ہے حکم خدا بندی ہے رکن دین ہے نماز کے بعد آنے والا رکن ہے دین کا اور مانعین زکاة دائرہ اسلام سے خارج ہے مانعین زکاة دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلامی ریاست میں مانعین زکاة قابل جنگ ہے حیات طیبہ میں آخری ایام میں رسول صلی اللہ علیہ نے مانعین زکاة یعنی وہ لوگ جو زکاة دینے کا انکار کر رہے تھے ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ نے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا لیکن آپ کو زندگی نے مخلط نہ دی آپ ابو بکر صدیق نے مانعین زکاة کی سرقوبی کے لیے جو لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ نے تیار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اس رشکر کو روانہ کرنے کا تیار کرنے کا ارادہ فرمایا حضرت عمر نے ان کو رکھا جب آپ حضرت ابو بکر صدیق خلافت راشتہ کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ نے جو کام رسول صلی اللہ علیہ نے کرنے کا ارادہ فرمایا تھا آپ نے جب یہ رشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے ان کو روکا ان کو منع کیا جواز کہہ دیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عن اس وقت اور اتنے فتنے ہیں اور اتنی بشکلات ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں پر جو زکاة دینے سے مانا کر رہے ہیں اگر ان پر حملہ کیا تو اس کی بنسبت دوسرے فتنوں کو سیٹل کر لیجی آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اس عمل کے حوالے سے آپ کے ارادے کے حوالے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم پہلے تو حضرت عمر کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑا حضرت عمر کو کہا کہ عمر تم پہلے تو بڑے مضبوط اور مضبوط حساب کیوں ہوتے تھے اب تم اتنے کم زور کیوں ہو گئے اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا جس کو محمد نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اگر وہ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی جو دینا واجب ہے اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا تو گیا یہ زکاة کی احمیت ہے زکاة کس پر واجب ہے ہر آقل بالغ مسلمان مرد عورت جو صاحب نصاب ہے یعنی خاص کیاٹگری سے زیادہ اس کے پاس چیز ہیں اور وہ نصاب اس کے پر ایک سال سے زائد رہے تو وہ شخص اس پر زکاة آقل بالغ مسلمان مرد کے برابر چیز اس کے پاس ایک سال سے زائد رہے گا تو اس پر زکاة فرض ہے زکاة کے حوالے سے دو terms جان لیجئے ایک تو زکاة کی شرہ شرہ means the percentage اور نصاب یعنی کتنی amount کی چیز پر زکاة دینی ہے نصاب کا مطلب کتنی amount bulk quantity کتنی ہوگی that is the quantity اور شرہ کتنی percentage اس پر دی جائے گی یہ دو terms آئیں گی زکاة فرض ہے سونے چاندی پر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وہ سونا جو پنز بن جاتا ہے جس پر زکاة نہیں دی جاتی اس پر بہت وعید ہے حدیث میں قرآن میں ہم بات کر چکے سونے چاندی کا نساب کتنا ہے سونا ساڑھے سات تولے سونا جو آج کے دور میں 87 گرام کے ایک چاندی ساڑھے باون تولے چاندی جو آج کے دور میں 612 گرام چاندی کے ایک ایک 87 گرام اور 612 گرام ساڑھے 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 اور ساڑھے باون تولے چاندی کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی اگر ایک سال بھر کے لئے رہے گی تو وہ صاحب ان حساب ہیں اس کو اس پر دھائی فیصد کے حساب سے اس کو زکاة عدا کرنی ہے تخمینہ اندازہ کیسے لگائے جائے گا جتنا سونا ہے اس کا وزن کروالی جئے کسی گولڈ سمیت کے پاس کسی سونار کے پاس جائیں اس کا وزن کروالی جئے کہ اس سونے کو تم مجھ سے کتنے وزن پر خرید ہوگے اور جتنا اس کا فروختنی وزن ہے سیلیبل ویٹ سیلیبل ویٹ پر دھائی فیصد کے حساب سے زکاة عطا کر دی جائے گی بڑا سن سا طریقہ ہے جو سونا ہے اس کا سیلیبل ویٹ اندازہ کر لیجئے اس کے بعد جتنا ایڈ کرتے جائیں جب بھی اب سونا خرید جو انیشل گولڈ پڑھا ہے اس کا سیلیبل ویٹ کالکولیٹ کر لیجئے اس کے بعد جب گولڈ آگے سے ایڈ کریں ویسے تو صحابہ اکرام نے کہہ دیا تھا ہم سونے چاندی کے ڈھیل جمع نہیں کرتے اور آپ نے کہہ دیا تھا زاکر زبان شاکر دل ثابت جسم جمع کر دو لیکن اب سونا جمع کرنا ہے تو پھر میں طریقہ بتا رہی ہوں جو پہلا سونا ہے اس کا سیلیبل بکاؤ وزن کیلکولیٹ کر لیجئے اور آگے سے جب بھی کچھ خریدیں خریدتے وقت ہی اس کا بکاؤ وزن ساتھی پوچھ لیا کریں آج میں یہ دس طولے کی چوڑیاں خرید رہی ہوں اگر آج ہی بیٹ تو کتنے وزن پر خریدوگے سیلیبل ویٹ اس کو اگلے وزنوں میں برابر کر کے حساب ڈھائی فیصد لگا کے دیتے رہی اور بہووں کو جو دیتے ہیں اس کا سیلیبل ویٹ بتا کے دیا کریں اور بیٹیوں جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں ان کے زکاة کے وزن بیٹی میں نے تجھے اتنا وزن دے دیا تیرا اتنا بکاؤ وزن ہے بتا کے بھیجا کریں وہ سستی کر گئی تو پھر وہ بیٹی تو میری ہے جس کے سونے کے پہننے کا مجھے شوق ہے اس کے سونے کی زکاة کی ادائیگی کی بھی مجھے فکر ہونی لازم ہے فرضیت تو اس کی ہے لیکن اس کی فرضیت میں معاونت اور رہنمائی کرنا میرے لازم ہے پسندیدہ ہے اور انشاءاللہ اس رہنمائی پر اگر میں کروں اور وہ زکاة دے گی تو انشاءاللہ اس رہنمائی پر اللہ میرا قدردان رب مجھے عجر ضرور عطا فرمائے بہرحال یہ سونے اور چاندی کا اسی طرح نقدی پر بھی زکاة کی اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونے کی ویلیو یا باون تولے چاندی ساڑھے باون تولے چاندی کی ویلیو سے زیادہ قیمت کا مال کی نقدی ایک سال کے لیے اس کے پاس گھر میں بینک میں کسی شکل میں موجود ہے تو اس کو اس مال پر ہر سو کے پیچھے ڈھائی فیصد زکاة ادا کرنی ہے یہ فرض ہے یہ کیش پر اسی طرح زرات اور کھیتی پر بھی اگریکلچر زکاة اور کھیتیوں کی پیداوار پر بھی زکاة ہے اور اس زکاة کو ہم اشر کہتے ہیں اشرا کا مطلب زرائی زکاة کتنے وزن پر ہوگی اگر پیداوار پانچ وسق یہ عربوں کا پیمانہ ہے وزن کا پانچ وسق یا بیس من یا میٹرک سسٹم میں سات سو پچیس کلو گرام پانچ وسق بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ پروڈیوس یا ییلڈ ہوگی تو پھر وہ زکاة کے کامپل ہے نمبر دو یہ زکاة کب ادا ہوگی ہم نے پیچھے پڑھتا یوم آخ سوان دہی جس دن وہ فصل کٹتی ہے سال میں ایک دن کٹتی ہے سال میں تین دن دفعہ کرتی ہے سال میں دو دفعہ کرتی جب کٹے گی اسے دن اس دفعہ شرع کیا ہوگی اگر وہ زمین جس پر کھیتی باری یا آگریکلچر کیا ہے وہ بارانی ہے قدرتی ذرائع سے سراب ہوتی ہے بارش کے ذریعے سراب ہوتی ہے بارانی ہے اس پر تو ظاہر ہے اس کاشتگار کے کوئی خراجات نہیں ہے نا اس کو سراب کرنے میں تو دس فیصد یا دس حصہ دسمہ حصہ دس فیصد یا اشر ہے لیکن اس کے برقس وہ زمین جو بارانی نہیں ہے قدرتی ذرائع سے نہیں مسنوی ذرائع سے سراب ہوتی ہے آٹیفیشل ذریعوں سے ارگیٹ ہوتی ہے نہروں کے سسٹم کاریزیں ٹیوب ویلز نہریں کاریزیں ٹیوب ویلز کسی بھی آٹیفیشل طریقے سے سراب ہوتی تو ظاہر ہے اس کی اوور ہیڈز بڑھیں گے اس کے خراجات بڑھ جائیں گے تو اس کی شہرہ کم ہو گئی پانچ فیصد یا بیسمہ حصہ بیسمہ حصہ یا پانچ فیصد دونوں میں سے آپ جو سمجھ جائے اسی طرح دفینے اور مائنز وغیرہ پر ٹوئنٹی پرسنٹ کسی کی کوئی مائن ہے اس پر اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ دینا ہوگا ییلڈ کا پروڈیوز کا اسی طرح جانوروں پر زکاة ہے اونٹ اگر چار سے زیادہ ہیں بکری چالیس سے زیادہ ہیں اور گائے تیس سے زیادہ ہیں گائے زکاة کی شرعہ فرق ہوتی جائے گی میں آپ کو بیر میں نے میں بتا رہی تیس اونٹ چار بکری چالیس تجارت پر بھی زکاة ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ تیر بیشتا تھا اس کے تیر تیر قش میں چمڑے کے تیر کش میں اس کے تیر پڑے بخاری کا واقعہ ہے حضرت عمر نے تیر کش کے تیروں کو پکڑا ان سے پوچھا کیا تم اس پر زکاة دیتے اس نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا کہ تم ان کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور ان پر تخمین سے زکاة ادا کرو تو گویا بزنس اور تجارت کے مال پر بھی زکاة ہے بزنس اور تجارت کے مال پر زکاة کیسے ہوگی جو دکان ہے اس کی زمین پر کوئی زکاة نہیں زمین بنائی ہوئی تعمیر عمارت پر اس کی قیمت پر زکاة نہیں اس عمارت کو دکان کو فرنش کیا اس پر زکاة نہیں اس پلوٹ پر اس دکان کی کنسٹرکشن پر اس کی فرنیچنگ پر اس کے فرنیچر پر کسی چیز پر زکاة نہیں صرف جو اس کا سیلبل گوڈز ہیں اس کا فروختنی مال ہے بکاؤ مال فروختنی مال سیلبل گوڈز پر زکاة ہے اگر یہ سیلبل مال ساڑھے ساتھ تولے سونے یا نساب کی چاندی سے زیادہ مالیت کا ہے تو اس فروختنی مال یا سیلبل گوڈ کی قیمت پر دھائی فیصد کے حساب سے زکاة دی جائے سالم ایک دفعہ اسی طرح اگر کسی کی فیکٹری ہے کوئی مینفیکٹرنگ یونٹ ہے تو زمین پر زکاة نہیں فیکٹری پر فیکٹری کی مشینری پر کسی چیز پر زکاة کتے بڑی فیکٹری کی بلڈنگ بنی کسی پر زکاة نہیں فیکٹری کی مشینری پر زکاة نہیں جو اس کا سارا raw products خام مال پڑا ہے اس پر زکاة نہیں صرف جو تیار بکاؤ مال اس کے پاس پڑا ہے وہ cotton کی گانٹھیں بیشتا ہے جتنا تیار سود کی گانٹھیں اس کے پاس پڑی ہیں اس پر اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر ڈھائی فیصد سے زکاة دی جائے گی سمجھ آگئے بان تو یہ تجارت اور یہ سنت پر زکاة ہے اسی طرح مختلف شعبہ زندگی میں زکاة کا احتمام ہوگا اور زکاة ادا ہوگی سال کی اڈھائی فیصد کے حزاب سے یہ شرح زکاة کس کو نہیں دی جائے گی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو زکاة ادا نہیں کی جائے گی اسی طرح کافروں کو اہل کتاب کو زکاة نہیں دی جائے گی ایک کافر ایک مسلمان سے زکاة نہیں لے سکتا اہل کتاب کو بھی زکاة نہیں ملے گی غیر شرعی کاموں کے لیے زکاة نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ جہیز کا شریعت میں اگر تصور نہیں تو جہیز کے لیے بھی زکاة نہیں دی جائے گی اور جو شخص صاحب مال ہے جو خود غنی ہے صاحب نصاب ہے اس کو بھی زکاة نہیں دی جائے اللہ سبحانہ کر کے ان کے کفاری کے لیے کھلے ہاتھوں اور دلوں سے صدقات ادا کر کے ان کا کفارہ بنانے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ ہمیں ہاتھوں کی کشادگی اور دلوں اور نگاہوں کی وسطوں سے اللہ کی راہ میں سچے رب کی رضا کے لیے سچی جنت کی حصول کے لیے مال لگانے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسحہ دیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہ ومہ بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربکا رب العیس سات ام یسفون والسلام علی مرسلین والحمد للہ رب آلمین